لو فرنگز میں ہوں روی اینج ہاج کی ویڈیو میں آپ کو جو چیزیں دکھائے جائیں گی وہ جانس آپ کی نولیج کی لیے ہے اور یہ چیزیں بلکل الیگل ہے یہ چیزیں پر سماج کو ختم کرنے کی قابلیت رکھتی ہے اور اسی لیے اسے پوری دنیا سے چھپا کے رکھا دیا ہے بائدہ بھی میں تو یہ کہوں گا کہ یدی ان چیزوں کو کوئی نورمر انسان جھان جاتا ہے تو اس انسان کو اس دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے ہم سب انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں اور ہمارے ڈیلی کے کام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا گوگل پر کچھ سرچ کرنا شوشل میڈیا یوز کرنا نیوز پڑھنا آن لائن شاپنگ کرنا اور یہ صرف انٹرنیٹ کی اوپر کی ستیہ ہے پر فرینڈز اس سرفس کی گہرائی میں ایک ایسی دنیا ہے جو اتنی زیادہ ختمناک ہے کہ آپ یدی وہاں پر گئے تو شاید آپ کی گھر بیٹھے موت ہو جائے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ڈارک بیب ایک ایسا کنسپٹ جس کی پوری سجائی جان کر آپ کے دل کی گھڑکن پوری طرح تیج ہو جائے گی دارک بیب کو سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹرنیٹ سرفس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے انٹرنیٹ میں تین ٹائپ کی سرفس ہوتی ہے پہلے سرفس بیب دوسری دیف بیب سرفس بیب وہ حصہ ہوتا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں آپ کو جان کر عجیب لگے گا کہ آپ پورا انٹرنیٹ کا پانچ جا آٹھ پتیشت استعمال کرتے ہیں مطلب آپ سرفس بیب وہ یوز کرتے ہیں سرفس بیب میں گوگل یوٹیوب شوشل میڈیا نیوز بیب سائلز ایڈ اسٹرہ جو آپ انٹرنیٹ پر استعمال کرتے ہیں اینڈ اس کے بعد آتی ہے دیپ بیب دیپ بیب ایک طرح کی انپبلک ہوتی ہے مطلب ہم لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے اور اسے کافی سکیور رکھا جاتا ہے اور یادی یہ انفرمیشن کسی گرد ہاتھوں میں چڑی جائے تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اس دیپ بیب میں سبسکرپشن ویس ڈاڈا سرکاری دستا ویس بینک کی فنیشیر ڈٹیلز دیش کے ہتھیاروں کی انفرمیشن اور پرائیویٹ کمپنیز کا پرسنل ڈاٹا موجود ہوتا ہے ان سب کو بہت سکیور رکھا جاتا ہے آپ اسے بینا پرمیشن کے اسیسن نہیں کر سکتے جیدی آپ دیپ بیب میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پہنچان دینی ہوگی کہ آپ اسے لیگلی یوز کریں گے یہ دیپ بیب کی نیچے آتی ہے سب سے خطرناک ڈورامنی مستیریوس بیب دیڈ سے نیم ایز ڈارک بیب فرنڈز میں روی آپ کو اب ڈارک بیب کی پوری ڈٹیل دینے والا ہوں سو میں یہی گجارش کرتا ہوں کہ آپ اسے بلکل استعمال نہیں کریں گے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کو ولیو نہیں ہوگا جو روگستہ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو گھر بیٹھے مار سکتے ہیں سو دو نور یوز ڈیس ڈارک بیب آج آل ڈارک بیب کتائے گا کی ڈارک بیب پر کیا کچھ ہے اور آپ اسے کیسے اسیس کر سکتے ہیں فرنڈز آپ کو یاست نولیج گیل کرنی ہے نہ کی ان چیزوں کو پریکٹیکل کرنا ڈارک بیب پر آپ کے گھر میں وہ کھانے کی چیز آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اسی طرح ڈارک بیب پر آپ کو آنکھیں دل کیڈنی لیور برین بونج مطلب انسان کے شریر کا ہر پارڈ ڈارک بیب پر ملتا ہے ڈارک بیب پر آپ کو ہر طرح کی جانور کی خال مل جائیں گی ایسے جانور بھی مل جائیں گی جو بلکت ہونے کی کنگال پر ہو فرنڈز یہ تو کچھے بھی نہیں ہیں یہاں پر پورن ویڈیوز بلیک مونی بلک ڈڈیلز اور مانم شریر کو بیچا جاتا ہے یہاں پر ایک جندہ انسان کو مار کر آپ کے گھر میں پہنچا دیا جاتا ہے آپ کو جسٹ پیسے فیگ رہے ہیں یہاں پر انسان کا آپ کو ہر پارٹ مل جائے گا اور سیکنڈ طرح ایلومینیٹی جیسی سسائٹی اس ڈارک بیپ سے جنگی ہوئی ہے ڈارک بیپ سے ایلومینیٹی آپ نے سیکرٹ میسیز کو ایک دوسرے تک پہنچا دی ہے چلیے میں آپ کو ڈارک بیپ کی اور گہرائی میں لے کر چلتا ہوں فرنڈز جس طرح آپ یوٹیوب پر کوکنگ چینل دیکھتے ہیں اسی طرح ڈارک بیپ میں ایسے ایسے ٹرٹوریلز موجود ہیں جو بہت درامنے ہیں یہاں پر آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ کے دل آپ کی آنکھیں آپ کے دماغ آپ کے لیور آپ کے پیر آپ کی فیڈرز کی سبجی کیسے بنتی ہے آپ کو سکھایا جائے گا کہ مانو شریف کے پارٹ کو یوز کرتے نیورز کیسے بنتے ہیں مطلب ایسا کچھ جو بہت مستیلیس ہے ڈارک بیپ میں خار میں ہی ریڈ روم کو لانچ کیا گیا تھا اس ریڈ روم میں ہیڈن کیمریس لگے ہوئے ہیں مطلب یہ لوگ ہم جیسے انسانوں کو اگوا کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو ٹورچر کیا جاتا ہے اور اس ٹورچر کو لائیو دکھایا جاتا ہے ڈارک بیپ پر مطلب ایک جندہ انسان کی آنکھیں نکالنی گرلز کے ساتھ ریپ کرنا گرلز کے انگوں کو کٹنا آپ کا دل باہر نکالنا اور یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے انسان پیسے دیتا ہے ہر مہینے پندرہ لاکھ لوگ اس ریڈ روم کو دیکھتے ہیں ہم سب ان چیزوں کو ٹریک نہیں کر سکتے ہر ٹائم ان کا آئی پی ایڈرز چینج ہوتا رہتا ہے مطلب بڑا سے بڑا حیکر اس ڈارک بیپ کی چیزوں کو حیک نہیں کر سکتا باہدہ کے آپ نے کچھ ایسی نیوز دیکھی ہوگی کئی بار کچھ لوگ گائب ہو جاتے ہیں شاید ان لوگوں کو جو ڈارک بیپ کی لوگ اٹھا لیتے ہیں اور پھر ریڈ رومز اور ادھر رومز میں لجا کر تورچر کیا جاتا ہے یہاں پر بہت دھڑاونی چیزیں ہوتی ہیں اب پرشن یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس ڈارک بیپ میں آپ اسیس کیسے کر سکتے ہیں پر آپ کو یہ جاننے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کرنا پوری طرح الیگل ہے ڈارک بیپ کو ارسیس کرنے کے لیے ایک سپیشل براؤزر یوز کیا جاتا ہے ڈیٹ سے میوز تور براؤزر اور یہ براؤزر اسی لیے بنایا گیا تھا کہ براؤزر کو یوز کرنا اپنا پرسنل ڈیٹیل دیئے بھی نہ یہ تور براؤزر پر بہت اکسٹریمنی ڈی پی ایل کا جال بچھا ہوتا ہے جب آپ اس براؤزر کا استعمال کریں گے تو آپ کو کو کوئی ٹریک نہیں کر پائے گا کیونکہ یہاں پر بہت طرح کے ایڈرس ہوتے ہیں آپ کے ڈیٹی ایڈرس کو کوئی نہیں ڈھون پائے گا مال لیجیل آپ اس براؤزر کو یوز کرتے ہیں کسی چیز کے لیے تو آپ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے پر میں جب آپ کو ٹریک کروں گا تو میرے سامنے ایڈرس سے بی ایڈرس پھر بی سے بی ون بی ون سے بی ون ٹو مطلب لاکھوں کروڑوں ایڈرس میرے سامنے آ جائیں گے مطلب میں آپ کے ای پی ایڈرس کو بلکل ٹریک نہیں کر پاؤں گا پر جب آپ کسی پرائیورٹ سرورز کے دوبارہ کچھ سرچ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں تو یہ لوگ آپ کی پورے کمپیوٹر کو حیق کر سکتے ہیں کیونکہ بیچ میں کوئی فائر ویل نہیں ہوتا مطلب آپ کے ساتھ کچھ ہی ہو سکتا ہے آپ کو یا دارک بی کے بارے میں نولیج دینا چاہتا ہے نہ کی اس کا استعمال کرنے کا میٹھ دارک بی ہمیں یہ تو سکھاتا ہی ہے کی سرفیس بی کی جڑے بہت گھری ہوتی ہے اور اس میں جو الیگل کام ہوتے ہیں اسے دیکھ کر یہ تو پتہ آپ کو چل کی گیا ہوگا کہ انسان اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے سو آج کی ویر کو کیسے لگی کیا سی تھا نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور دی انفل آج کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر جلور کرنی چاہیے سو فرینڈز وچ دی فرینڈز اگریز وائنسیٹ اینڈ کیل فاکس کمپلیٹلی ہیلو فرینڈز میں ہوں ربی اینڈ آپ کو نیوز میں پتہ چلے ہی کچھ ہی دنوں میں تیسرا وشم جھوٹ چھرو ہونے والا ہے اور اس جد سے پوری دنیا ختم ہو جائیں گی آپ میں اور سب لوگ ہم سب کے پاس صرف کچھ دن ہے زندگی کے اس کے بعد سب ختم دی اینڈ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کا اتخاث شروع سے جنگو اور لڑائیوں سے بھرا ہوا ہے کچھ بڑی لڑائیوں ہوتی اور کچھ چھوٹیاں پر کیا ہو جدی ایک لڑائی ہو جائے جس سے سب انسان پوری دنیا ختم ہو جائے مطلب تیسرا وشم جود ہونے جا رہا ہو اور شیمت بھولی جی تیسرا ورلڈ وار انسانی اتخاث کا سب سے بھلی جنگ ہو گی پر دوار کرنے کے لئے استعمال ہوں گے کیسی ٹکنیک ہوں گی کیا اس جد میں سینک ہوں گے اور بڑی بات یہ کہ اس جد میں رن نیتی کیسی ہوگی اور کون کون سے دیش اس جد میں حصہ لے ستے ہیں یہ جنگ تو کیسے لڑی جائے کی تو چلی آج کی ویڈیو شروع ہونے جا رہا ہو آپ نے ٹی وی چینلز پہ کتنی بار دیکھا ہوگا کی دو دیش وں میں فیوچر میں بشا جود ہوگا پر کیا یہ سرچ میں ہوگا امریکہ روس چائنا نور کوریا دیش کے بیچ کیا یل بشا جود ہونے والا ہے ہم سب مرنے والے ہیں یہ دیکھئے پہلے بشا جود کی شروعات انیس سو ساٹھ میں ہوگئی تھی جب امریکہ اور روس کے بیچ کورڈ وارچ رہا تھا لیکن اس وقت ہم سب کی قسمت اچھی تھی کہ جود بہت زیادہ نہیں ہوا نہیں تو آج پوری پردھ بھی بنجر بن جاتی اور سوچ یہ کیا ہو ید جود کو دال نہ سکی پر اس سے پہلے ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کی تیسرا وش جود کب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی اور دیش کے راز نتان کو مارنے لگے کسی ٹکنالوجی کو حیق کرنے لگے جا پیدا کرنے والے قدارتوں کے قارن تیسرا دیولپ امیر اور سب سے ٹکنالوجی دیش بننا چاہتا ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے امریکہ رونز اور ساؤڈ سکوریا جیسے دیش کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس طرح کی بات کرنے سے یہ لگتا ہے کہ سچ مچ آگے چھل کر بش اوجود ہو گا سو کو ٹوچ تباہ ہو جائے گا 1905 کے باد دنیا نے بہت سی گڑائیا دی ہم بھول نہیں سکتے افغانستان میں کیا ہوا تھا ہم بھول نہیں سکتے سیول وار کو اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ 1905 کے باد پوری دنیا کا دھانچہ پوری طرح بدل چکا ہے ہر دیش دوسرے دیش سے آگے جانا چاہتا ہے اب دیشوں میں 1905 کی طرح دوستی نہیں رہی اب سب کچھ بدل چکا ہے اب سینک پہلے سے کئی زیادہ بہت مجبوط اور انہار ہو چکے ہیں پر دیکھ یہ وش اگر ہو جاتا ہے تو پہلی کی طرح لاکھوں لوگوں کی جان نہیں جائے گی بلکہ پوری دنیا کا نسٹ ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو گا ایس انٹی فکلی ٹرم کا نام دیا جاتا ہے گری فیلٹر بائی دا ویڈیو کو پوس داتے ہیں جدی آپ کو گری فیلٹر کے بارے میں نہیں بات کی یہ کیا ہوتا ہے کی س اکان کرتا ہے تو آپ کو ڈس کر پوس میں مل جائے گا چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے پتھوی کے انت کے بارے بھی چلیے اب بات کرتے ہیں کہ جو تک کیسے لڑھا جائے ہم سب جانتے ہیں جب سینک جنگ کے لیے جان رہے ہو گے تو ان کی شریر پر ایکس سکل ڈان ہو سکتے ہیں ایکس سکل ڈان ایسے میٹل فریمز ہوتے ہیں جو پوری گونی کو کور کرتے ہیں اور سینک کی طاقت بہت بڑھا دیتے ہیں سینک کافی ویٹ ویپنز کو اٹھا سکتے ہیں اور کافی دور تک راستہ تہہ کر سکتے ہیں انج آپ کو بلیو نہیں ہوگا کسینکوں کے پاس ایسی گر سو جس کی بلیٹ ہوا میں ادھر ادھر جا سکتی ہے مطلب سی بھی نہیں وہ اپنی بلیٹ کو چھوڑنے پر کسی ہی طرف موو کر سکتے ہیں سوچ کتنا خطرناک ہوگا کہ تیسرا بشب جود چلیے اس تیسرے بشب بلد میں فیکٹ برائٹ آپ کو اور دہرائی میں لے کر چلتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بشب جود نہ زمین پر ہو اور نہ آسمان پر یہ بشب جود سپیس میں ہو سکتا ہے سین نیک بشب دنیا پر ارسل ڈالے گا سپیس میں ید یہ شاید سکشن ضرور ہے پر یہ سچ ہے ایسے ہونے کی بہت سمبھاونا ہے ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ہمارے پاس جو بیپنز ہے وہ بہت خطرناک ہے ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ جو بیپنز گنز بونگز نیوکرل بونگز اور بہت کچھ جو لوگوں کو مارنے کی لیے ہی تو بنائے گئے ہیں سوچ یہ گہرائی سے جب جب بیش ابجود ہو رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ سینک نہ ہو مدان پر کمپیوٹر کے جریے بیش ابجود ہو سکتا ہے پر کیسے نمبر وان ڈرونز نمبر ٹو آٹیفیشل انٹیلیانز نمبر تھری روبرٹس یہ سب ہمارے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس بیش جود میں کمپیوٹرز کو ایپ پیا جائے جا پھر پاور گریڈ پر کابو پا لیا جائے یہ بیش جود بہت بھیانک ہوگا پر جب بیش جود کیوں ہوگا تو یہ زیادہ تر فیولز کی وجہ سے ہو سکتا ہے پانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ آج ہمارے پاس صاف پانی بہت کم ماترہ میں ہے اور بہت کم ہے جدی فیولز کوٹر کی کمی ہوتی ہے کسی دیش میں تو بیش جود ہم سب جانتے ہیں کہ جب امریکہ نے جپان پر پرمان بوم یعنی نیوکلر حملہ کیا تھا تب ایک لاکھ سے جیزا لوگ مر گئے تھے اور جن شہروں پر یہ بوم گیرا تھا وہ کتنوں سالوں تک اس سے اوبر نہیں پارے اور آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ جو بیشپ جود میں نیوکلر بوم یوز کیے گئے تھے وہ آج کے معاملے بہت کم ہیں اینج آپ کو یہ بھی جات رکھنا ہوگا کہ آج دنیا میں چودہ ہجار سے زیادہ پرمان پھگانے ہیں امریکہ روس چائنہ اور لارڈ کوریا اس میں شامل ہوتے ہیں ہم یہ بھی نہیں بھول تباہ ہو جائے گا یدی ایک دیش نے ایسا کیا تو اس کے بعد کوئی اور دیش اس دیش پر پرمان بم گنا دے گا پھر ایک اور دیش پھر ایک اور اس طرح سب تباہ ہو جائے گا سو مطلب اب اس جوت میں جیتے گا کون تو بھائی کوئی بھی نہیں دلی مطلب یہ کون سا کل ہونے والا ہے اور جنگ یہ تو بھیانت چیز ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے تو فرینڈز آپ کیا سوچتے ہیں ہیسرے بشم جود کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیجیے اور دنیا پرانچین سموں سے رہاستوں سے بھری پڑی ہے اور کچھ ایسی جادو بہت دھناونی گھترناک اور شیطانی شکتیاں کی مجودگی سے مانتے ہیں کہ کئی لوگ ان وجہوں سے مارے گئے فیکٹ برائٹرز آگ کے لیے ہم ایک ایم ای ای موس اینگمیٹک اپیسوڈ مطلب یادو شکتیاں بری آدماؤں شیطان بھوت پرید اور عجیب طرح کی گھٹناوں کے اوپر یہ اپیسوڈ ہو گا فیکٹ برائٹرز آپ کسی بھی ای 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 کو رات میں مت دیکھئے کیونکہ یہ اپیسوڈ اور جو بھی آئیں گے بہت دھراونے ہوں گے اور رخص مئی بھی یہ ای 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 اپیسوڈ پہلا ہے آپ کو پتا ہونا چلیے کی ہر اپیسوڈ میں آپ کو پانچ مسٹیریس چیزیں بتائی جائیں گی ویل چلیے آج گی بھوت یا چڑیل کا سامنا کیا ایک لڑکی نے اور ایک لڑکی دس وی منجل سے مود گئی اور بچ گئی ایس ایک فیملی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر آپ کا دل جور جور سے بیٹ کرنے لگے گا چلیے آج جانتے ہیں کچھ ایسی دراؤنی رحصوں کے بارے میں سو ٹوڑے سو ٹوڑیو ٹوپک ایس موس اینیگمیٹک اپیسوڈ نومبر ون نومبر ون گینس ایک ایسی بک جس میں انسانوں کی اچیب منٹس اور نیچرل طریقوں کے ساتھ انسان کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو جائے اس کو اس گینس وارڈ ریکار بک میں شامل کر دیا جاتا ہے اس بک میں ایک ڈھرابنی کہانی کا جکر کیا ہوا ہے اور یہ کہانی سچ ہے پر انت میں جب کہانی ختم ہوتی ہے تب اس کا کوئی اتر نہیں کی یہ کیسے ہوا چلیے کہانی جانتے ہیں اس کہانی میں حضور بائیو کو درسایا گیا ہے پتی اپنی پتنی سا آیا کہ وہ ایک بیلڈنگ کے ٹین فلور پر چھڑ گئی اور اسی بیلڈنگ میں اس کا پتی بھی تھا ہوا یہ کہ اس کا پتی بیلڈنگ سے نیچے آ رہا تھا اور وہ ٹین فلور پر اوند گئی اور ایسا انسیڈنگ ہوا کہ جب وہ گری تب وہ اپنے پتی کے اوپر گری اس سے وہ بچ گئی پر اس کا پتی مر گیا اور یہ کیسے ہوا یہ آج بھی ایک رہت سے بنا ہوا ہے بوائی ایٹنگ سینچوری ایک ایسی فوٹو جدی آپ نے اسے اپنے گھر پر لگا لیں تو آپ کے گھر پر کچھ ہی دنوں کے بعد آگ لگ جائے گی آپ مر جائیں گے دا کرائنگ بوائی فوٹو ایک کرسر مطلب شاپید پینٹنگ مانا گیا ہے پر اس پینٹنگ ایٹلی کے مشہور پینٹنگ جیوبنی برگلون نے بنائی تھی جو تصویر جب بن رہی تھی تب کہہ تے ہیں کہ اسے کسی بچے کو روتا ہوا دیکھ کر بنائی گئی تھی اور جب یہ تصویر بنی تب اس کا نام پڑ The Crying Boy Painting اور یہ برگلون کی سب سے اچھی اور پچاس ہزار سے زیادہ پینٹنگ کی کوپیز کا آرڈر ملا برگلون رات و رات پوری دنیا میں مشہور ہو گیا پر یہ شہرت دلانے والی پینٹنگ نے بعد میں برگلون کو بدنامی بھی ملی پر ایسا کیا ہوا تھا کیوں اس پینٹنگ کو شابط پینٹنگ مانا جاتا ہے کہہ ہیں جن لوگوں نے اس پینٹنگ کو خرید کر گھر میں سو جا تھا ان کی زندگی پوری طرح تباہ ہو گئی گھروں میں حادثے کا سلسرہ شروع ہو گیا تھا ایڈلی کے ایک ریپورٹ کے مطابق فائر فائر نے اس بات کا خدا سا کیا ہم پندرہ گھروں میں آگ ہو جانے کے لئے گئے تھے اور وہاں پر یہ تصویر بھی موجود تھی انہوں نے کہا کہ گھر کا سارا سمان آگ سے جل چکا ہوتا پر یہ تصویر نہیں جلتی وہ صحیح سلامت رہتی تھی اس کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں پر یہ تصویر کو رکھنا بند کر دیا اور اس پینٹنگ کو آگ میں جلا دیا کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پینٹنگ شابط ہو چکی تھی آج بھی ایک بہت بڑا رہنسیہ بنا ہوا ہے کہ آخر اس پینٹنگ میں ایسا کیا موجود تھا کیا کوئی آدمہ تھی جا پھر کوئی ساجش نمبر 3 بلینچ مونیا ایک مارت ایٹی فورٹی نائن کو فرانس میں یہ لڑکی کا جھنب ہوا اور جب یہ بڑی ہوئی تو یہ بہت خبصورت تھی کہتے ہیں بلینچ مونیا کو اپنی خبصورتی کا کوئی گھمند نہیں تھا بلینچ مونیا جب پچیس سال کی ہوئی تب اسے ایک زیادہ عمر والے وکیل سے پیار ہو گیا وہ اس وکیل سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی کہ اس کے نیت جان بھی دے سکتی تھی پر یہ سب بلینچ مونیا کے مطا پتا اور بھائی کو پتا چل گیا تب انہیں یہ اچھا نہیں لگا انہوں نے کافی روکا پر یہ لگ کہ اپنے پیار کو پانی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی کافی روکنے کے بعد وہ نہیں رکی اسی لیے اسے ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا یہ پورا اندھیرہ تھا ایٹی سیونٹی سیکس میں بلینچ مونیا کو بند کیا تھا اور وہ بچاری لڑکی پچیس سال تک کو ایک لیٹر بھیجتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے آس پاس ایک لڑکی کو شاید قید کر رکھا گیا ہے وہ بہت سالوں سے ویل ہوا یہ کہ پولیس وہاں پر پہنچی اور جب اس بلینچ مونیا ملی تب وہ اس طرح تھی جو آپ سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں بلینچ مونیا نے پچیس سال تک سورج کی روشنی نہیں دیکھی سوچ یہ کتنی دھراملی جگہ سے گجری ہے آفٹر دیٹ اس کا بھائی اور موم پر عدالت میں مقدمہ شروع ہوا اور ان دونوں کو سجا ملی پر کہانی میں اس کے بعد ٹویس آتا ہے جدی بلینچ مونیا پچیس سال تک رہی صرف اپنے پریمی کے پیار کی وجہ سے تو سوچ یہ وہ اپنی موم سے بول سکتی تھی کہ میں آپ کے من ملجی مطابق شادی کروں گی اور وہ وہ وہاں سے بھاگ سکتی تھی اور پولیس کو بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے پر اس نے نہیں کیا کہ ہوتے ہیں اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کے اندر کچھ تھا آتما جیسی کیج اس لیے اسے اندھیرے کمرے میں بند کیا تھا پر یہ بات پر میں بلیم نہیں کرتا کیونکہ جی ایسا ہوتا تو جب فیلنگ ہے جو کسی سے بھی کسی ٹائم ہو سکتا ہے نمبر فور دو ہزار چونہ میں ایک شادی شدہ لڑکی تھی جو ویڈن مرک سکوٹ لینڈ میں رہتی تھی پر اس کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا تھا اس کی ناک سے کچھ ہفتوں سے لگا در خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا اس لگ رہا تھا کہ اس کا کچھ ہفتوں پہلے ایک سی ڈین ہوا تھا اور کافی چوٹ لگی تھی اس لیے خون نکل رہا ہوگا کچھ دن اور بھی تھی وہ نہا رہی تھی تب ہی اس نے شیشے میں دیکھا بہت سا خون لگا نکل رہا ہے وہ ترم ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے جب دیکھا تو اس کے ناک سے تین انچ بڑا جو نکلا یہ وہی جو ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو جو جو آیا کہا سے میں نے انٹرنیٹ پر کافی سرچ کیا تو مجھے پتا چلا جو اس لڑکی کے پیٹ میں سے ناک تک آیا ہے یہ آج تک ایک بہت بڑا رہرس بنا ہوا ہے کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا شریر میں کچھ ایسا بھی موجود ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے ییس آپ کے شریر میں بہت سے بڑے بڑے جو ہے جو آپ نمبر 5 1 جولائی 1976 میں ایک ایسی دناونی بھروتیا گھٹنا گئی اس گھٹنا میں بہت سے آتماؤں نے ایک لڑکی کو مار ڈالا چلیے جانتے ہیں پورا قصہ The Exorcism Of Emily Rose کیا آپ نے یہ مووی دیکھی یہ مووی ایک ریال سٹوری پر بنی ہوئی ہے پر بہانی کہ Emily Rose کے اندر چھے سے جھادہ آتمائے تھی کیا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ Emily کا جنب 1952 میں ایک ایسی فیملی میں ہوا تھا جس کی پروار بہت قطر قسم کا تھا Emily کی بہن کی آٹھ سال میں موت ہو گئی تھی اسی لیے Emily کی ماں اس پر دوار ڈالنے لگی اور اسے پویتر جیون بیتانے کی صرحہ دینے لگی اور اس پر بہت کڑی نظر بھی رکھی جاتی تھی انیلیز کو سکول میں جانا بہت اچھا لگتا تھا وہ سکول میں ٹوپر بننا چاہتی تھی پر سکول میں اس کے ساتھ ایک عجیب کھڑنا ہوئی وہ اپنے دوستوں کے سامنے کچھ ہیمنٹ کے لیے بہوش ہو گئی کوئی نہیں جانتا کہ اس تائم کیا ہوا تھا اس کے بعد اس دن سے اس کی مان سکھ تھی خراب رہنے لگی اگرے دن اس نے سکول نہ جانے کا فیس را کیا کیونکہ وہ کافی ڈری ہوئی تھی انیلیز کو ڈاکٹر کے پاس نجا یا گیا ڈاکٹر نے کہا اس سے نورمل بیٹا کو کچھ نہیں ہوا پر نینٹی سیونٹی میں اس کو ٹی بی ہو چکا تھا اس کے ساتھ اب کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا اس ے کافی عجیب طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی ہوسپیٹر میں اس کا مرگی کا علاج کیا گیا اور اس سے ہوسپیٹر سے چھپٹی مل گئی اس کے بعد انیلیز نے سکول پاس کیا اور اس نے اپنا قدم کالیج کی لیے بڑھایا کیونکہ وہ ایک بیسٹ تیچر بننا چاہتی تھی پر نینٹی سیونٹی تھری میں اس کے ساتھ ہیلوسنیشن ہونی لگی اس میں آپ کو کچھ عجیب طرح کی چیزیں دکھتی ہیں اب اس پورا جکین ہو چکا تھا کہ اس کے شریر میں کوئی گھوسا پڑا ہے ڈاکٹرز اس کی کوئی مدد نہیں کر رہے تھی کیونکہ کسی کو سمجھ بھی کی وہ اپنے ہی موتر کو پی تھی اور کوئی لہ کیلے کھانے شروع کر دیئے تھے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کی کیا ہو رہا ہے اور کئی بار تو وہ اپنے کپڑے پاڑ دیتی اس کے بعد انالیز کو پادریوں کے پاس لی جا گیا پادریوں کے کہنے سے اسے کوئی بھی دوائی نہیں دی گئی بعد میں بھوت بھگانے کا پرسیس شروع ہوتا ہے آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ اس لڑکی کی ہے اور جو ساتھ میں ہے وہ ہے پادری جو اس کے اندر سے بھوت بھگا رہے ہیں پادریوں جب آتمائیں نکال رہے تھے تب پتا چلا کی اس لڑکی کے اندر چھے آتمائیں موجود تھی اور یہ آتمائیں بہت خطرناک تھی جب آتمائیں نکال رہے تھے تب دیکھئے اس تصویر کو دھیان سے اس میں انالیز کے دانتوں میں فرکچر ہے اور آنکھیں پوری طرح کالی ہو چکی ہے اور کئی انگوں پر چوٹ کے نشان بھی ہے ول نینٹی سیمٹی سکس میں انالیز کی موت ہو گئی کیونکہ پادریوں کا معنی ہے کہ آتمائیں کا نکل بہت مشکل ہو چکا تھا وہ شریر کو چھوڑ نہیں رہی تھی اس لیے وہ مر گئی اور آتمائیں بہت نکل گئی پر فریکٹ برائٹرز آتمائیں بھو شیطان کیا یہ سب پوچ ہوتا ہے ابھی تک اس کا کوئی سو پتیشت پروو نہیں ہے پر ایک بات ہے ہر چیز ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس وجہ کو ہم بھوٹ پرید آتمائیں چوڑیل شیطان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو انالیز کی موت ہو چکی تھی تب اس کی فیملی کو جیل کی ہوا کھانی پڑی کیونکہ وہ اپنی لڑکی پر بہت اتیار چھیار کرتے تھے سو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا پر مت بھولیے جو دنیا رہاسوں سے بھری پڑی ہے اور آگے آنے والی most enigmatic اپیسوڈ نمبر ٹو میں کچھ ایسے رہاسوں کے بارے میں دیکھیں گے جو بہت دھراب لے ہوں گے سو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اور آج کی جو مستیری وڈیو کیسی لگی نیچے کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے اور آپ نے اس وڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہو تو وڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر جنور کریں نیکس وڈیو کی لیے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکشن بیل کو آن کر لیجیے اور دی فیکٹ برائیٹ اپگریڈ یور مائنسیٹ اور کیپ فوکس کمپلیٹلی لو فرینڈز میں ہوں رفی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈائنسوار کے مرنے کے بعد پرندبی پر کیا ہوا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے ساٹھے چھے کروڑ ساتھ پہلے جی بڑے بشار ڈائنسوار دھرتی پر آئے ایک مہا پر آلی سے ختم ہو گئی پر اس کے بعد کیا ہوا اور یہ ڈائنسوار کیسے ختم ہو ہوا تھا ساٹھے چھے کروڑ سال پہلے سو گئی آج کی ویلیو میں پورا ہمارے ساتھ اور ٹوڑی ٹوپک آس دے آف ڈائنسوار سب سے پہلے ہمیں سمجھ میں پیچھے جانا ہوگا چلیے چلتے ہیں آج سے ساٹھے چھے کروڑ سال پہلے 21 سدی سے ساٹھے چھے کروڑ سال پہلے یہ ڈائنسوار ہے اور یہ بہت بڑے ہیں اور اس تائم انہی کا راج چل رہا ہے اور فرین جب یہ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پریس بھی کام پر رہی ہو اور یہ سبھی جیل جو آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں وہ پیچھلے چودہ سال تک راج کرتے آئے ہیں یہ پر دو طرح کے ڈائنسوار ہے کچھ شاکہ ہاری ہیں اور کچھ ماسہ ہاری اور یہ سبھی ڈائنسوار بڑے خوش سے اپنا جیون نیواز کر رہے تھے پر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منجور تھا دیکھئے دیکھئے دائنسوار کتنے خوش ہیں اور اپنا جیون کتنی اچھی طرح سے بتید کر رہے ہیں پر یہ کیا برمہان میں جی چٹان کہاں سے آ رہی ہے جی چٹان سورج کی گریویٹی کے کارن سورج کی اور بہت تیزی سے آ رہی ہے پر ہوا یہ کہ جو دھرتی سے طرف آ رہا تھا اس کا پار مطلب رستہ بدل گیا اب وہ 22 ہزار پر کی گھنٹے کی سپیڈ سے پریتھلی کی طرف آنے لگی اور دیکھئے ایسا لگ رہا ہے کہ چٹان پریتھلی کے نیچرل سڑا لائی چندرمہ سے ٹکرار جائے گی پر یہ کیا ہو رہا چٹان چندرمہ سے نہیں ٹکر آئی کیونکہ چندرمہ کی گریوٹی اس آنسٹرویڈ کو فیل سپی نہیں پائی شاید اب یہ پریتھلی سے ٹکرار جائے گی تو ریلی یہ ٹکرار گئی سو دیکھئے پریتھلی کی گریوٹی کی وجہ سے اس کی سپیڈ اور بڑھ گئی جو سکتر ہزار کلومیتر پرتی گھنٹے کی سپیڈ ہو گئی ہے اور اب جی چٹان پریتھلی کے واجو مندل پر پہنچ گئی ہے اور اب شای واجو مندل اسے ختم کر دے پر نہیں ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ چٹان بہت بڑی ہے سو دیکھئے پریتھلی کا واجو مندل اسے پوری طرح سے خدم نہیں کر پائے گا دیکھئے چٹان کیس طرح کتنی تیج پریتھلی کی طرف آ رہی ہے اور چٹان کی روشنی اتنی تیج ہے مطلب جو بھی جی اسے دیکھ رہا ہے وہ ترنت ہی اندھا ہو گیا ہے اور آپ کو کچھ دیکھ کر پتا چلا چٹان کتنی زیادہ گرمی بھی دے رہی ہے پریتھلی کا انویرمنٹ پوری طرح بدل چکا ہے اور یہ انویرمنٹ کو پریتھلی کے جیو سہن ہی نہیں کر پا رہے اور چٹان میکسکو کی خاڑی پر ٹکرائی ہے اور جب چٹان دھرتی سے ٹکرائی تب 35000 ڈگری سیلسیس بارا گرمی والا بھرس ہوتا ہے اور دیکھ یہ آسمان پر کس طرح دھول کے بادر دکھ رہے ہیں 12 ڈیشن اتنے جیادہ بڑھ گئی ہے پریتھلی کا انویرمنٹ پوری طرح بدل چکا ہے سمندر میں بڑے بڑے لہرے آنے ڈگی ہیں مطلب پوری ہونے لگی ہیں شاید آپ سوچ رہے ہوں جو ڈائنسوار اوڑ سکتے تھے ان کا کیا ہوگا تو دیکھ یہ جب جی چٹان پریتھلی سے تکرائی تھی تب ڈائنسوار آسمان میں اڑھنے لگے پر جو دھول کے بادر تھے نا ان میں سے چھوٹے چھوٹے ایسٹروی سب ڈائنسوار کا انت کر دیا دیکھ پریتھلی پر اتنی دھول ہے کہ سورج کی روشنی بھی نگیز رہی چارہ اور اندھیرہ ہے اور سنامی ہر ترف ہے پریتھلی کا ٹیمپریچر دوہ سو دیگری سیلسی تک چلا گیا ہے اور یہ ڈائنسوار اب پوری طرح پریتھلی کو چھوڑ چکے ہیں اور اس کے بعد بہت سالوں تک دھرتی کا ٹیمپریچر ایسے ہی رہا تھا سو جہار قدرت کا نیچن ہے کچھ بھی نیا کرنے کے لیے پہلے والا چھوڑ نا خدا ہے سو فیک برائی آپ سے جان چاہتا ہے کہ قدرت نے ڈائنا سو کا انتر کر کے اچھا لیا یا نہیں آپ کیا سو چھتے ہیں نیچے کمینٹ سیکشن میں آپ یں جرور بتائیں اور آپ نے ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائی چینل کو سبسکرائب اور نوٹیسکیشن بیل کو آن کر لیجی فرینڈز آپ رات کی سمیں گھر جا رہے ہیں اور راستے میں ایک جنگل آتا ہے اور آپ کو کچھ عجیب طرح آئی اور یہ آواز آپ کا دھیان کھیچ لئے آپ اس آواز کی پیچھے جانے لگیں اور ایک دماغ کے سامنے چالیس سیٹ والا جو بلکل لوہے کا پناہ ہو اور یہ مونسٹر چالیس سویٹ لمبا لوہے کا بنا ہے اور جدی آپ نے اس کو دیکھ نا ہے تو گوگل پر سرچ کنے دا سائیرن ہیڈ جا پھر سی پی سکس سی 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 پی پی مجی ہے کیا کسی نے آج تک سائیرن ہیڈ کو دیکھا ہے کیا کوئی ایسی گھڑنا ہوئی جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ سائیرن ہیڈ ہمارے گرہ پر مجود ہے کیا یہ کوئی ایلین ہے کیا سائیرن ہیڈ کسی اور دنیا سے آیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے بھی جہا پھر لوگوں نے جان پوچھ کر افاہ خلا دی سو سبھی پوشنا کا ادھر آپ کو آج فیکٹ برائٹ دے گا اور آج کی ویڈیو میں لارس میں آپ سائیرن ہیڈ کی ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا جو دیکھ کر آپ اپنی ہسی کو روگ نہیں پائیں گے سو سائیرن ہیڈ کو فولی ڈیٹیل کے ساتھ جانتے ہیں سائیرن ہیڈ ایک مونسر جو چاریس فیٹ لمبا لوہے کا بنا ہے اور خاصی اس کا سر ہے اس کے سر پر بڑے سائیرن لگے ہیں اگزیمپل دیکھا ہوں مان لیجی آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ عجیب آواز آنے لگی اور یہ آواز آپ کو اٹریکٹ کر سائیرن ہیڈ اپنے سر کے جو بڑے بڑے سائیرن لگے ہے اس سے ایسی آواز نکالتا ہے جو انسان کو اپنی اور کھیچ ہے جنگل میں آپ بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو چالیس فیٹ لمبا آپ کا کام تمام کر دیکھا پر کیا یہ چالیس فیٹ لمبا مونسٹر آج تک کسی نے دیکھا تو ایسا ہو چکا ہے گھٹ چکی ہے گھٹ سیکس میں ایک فیمیلی گھومنے کے لئے ایلزونا ڈیزرٹ گئی تھی وہ پکس لے تھی اپنی تب ہی انہوں نے ایک فوٹو کھیٹی جو اس چالیس فیٹ لمبے مونسٹر کی تب سے یہ فوٹو حل جگہ فیل گئی فیمیلی نے بتایا کہ ہم سب اپنی پکس لے رہے تھے اور اچھانا انہوں نے بہت بڑا اپروکسلی میٹلی چانے سویٹ لمبا مونسٹر دیکھا جس کے سیر میں تو بڑے بڑے سائیرن لگے تھی پر کیا یہ فوٹو فیمیلی نہیں ہے جو پوری دنیا کو لائیو کہہ سکے کہ ہم نے یہ مونسٹر دیکھا ہے مطلب 99% اریزانا ڈیزارٹ میں کوئی سائیرن ایڈ والا مونسٹر نہیں ہے اور نہ یہ کوئی فیمیلی اس ڈیزارٹ پر گئی تھی بلکہ آپ کو الگ الگ کہانی بتائی جاتی پانے کے لیے فرنس 1995 میں تین دوست ایک جنگل میں گھوم لیتے اور اچانک سے ایک بڑے مونسٹر نے حملہ کیا اور دو دوست آج تک نہیں ملے پر ایک دوست خوری دار جگمی ہو چکا تھا اور بچ گیا اور جب ریسرچ کی ٹیم نے پوچھا کیا گوا تھا آپ کے ساتھ اور آپ کے دوست کے ساتھ تو اس نے بہت عجیب کہا پہل کہا یہ کہ ہم تین دوست جنگل میں گھوم رہے تھے تب ہی ایک ساؤنڈ پڑیوز ہوئی اور ایک دم سے کسی نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور اس نے کہا سائرن ہی یہ سن کر سب ہی خوش اڑ گئی اب پورا پکہ بشباش ہو چکا تھا کہ یہ مانسٹر ریلی میں پر موجود ہے پر فرین رکھئے فیکٹ برائٹ آپ کو سجائی بتاتا ہے جو لڑکہ جتھمی ہو گیا تھا وہ اپنے مائنڈ پر کنٹرول خو چکا تھا اور بہت جیدہ درہ ہوا تھا اس کے دماغ میں شای پہلے سے سائرن ہیڈ کی امیج بنی ہوئی تھی اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ اس کے دوست ریلی میں جنگل میں گئی ہے یا نہیں یہ ایک کہانی ہے اور کہانی کچھ بھی بنا رو فیکٹ برائٹ آپ کو اب اس مونسٹر کی ایک سچائی بھدائے گا کھی یہ آیا کہاں سے سو ایک پاک آپ کو جان لینی چاہیے کہ سائرن ایڈ نہ ہی کوئی ایلین ہے اور نہ ہی کسی اور دنیا سے آیا ہے اور آج تک کوئی 100% شور گھٹنا کیاپچر نہیں ہوئی جو یہ سابق کر سکی کہ سائرن ایڈ پریزمی پر موجود ہے پر ایڈ ایڈ نیٹ پر اتنی بکس کیوں آئی آخ چکر کیا ہے جو ایک بوفر اچھے گینیڈیان ریسٹیٹر آٹس رائٹر ہیں یہ بندہ اپنی کلاں سے ترہ ترہ کے ایسے ڈراغ نی مونسٹر گھمود دیزائن کرتا ہے اور اسے دیکھ کر آپ پوری طرح ڈر جائیں گے سو یہ بندے نے خود کہا کہ سائرن ہیڈ میں نے دیزائن کیا ہے میں نے دیزائن کیا ہے اپنی دماغ سے اپنی امیجنیشن سے پر لوگ کہاں صدر نی والے ہیں انہوں نے اتنی ایتنی 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 پر ترہ ترہ کی فوٹوز اور ویڈیوز بنا بنا کر ڈال دی اور جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر کوئی دیکھ کر ڈب جھتا ہے ان سو ان سو پیج پر جائیں گے تو وہاں پر بہت ترہ ترہ کے کریچرز دیکھنے کو نجر آئیں گے سو جب یہ بندہ خود کہتا ہے کہ یہ سائرن ایڈم میں نے ڈزائن کیا تو کیا ہوگا نا رائٹ فرنس اب باری آتی ہے ریالیٹی کی کیا ریال میں سائرن ایڈ پر موجود ہے تو آپ خود ہی سوچ چیئے آرچ کی ٹیکنولوجی سے سیٹا لائٹ کے جری پر کونے کونے پر نجر رکھی چاہتی ہے تو یدی ہی سائرن ہیڈ نام کا کریچر ہوتا تو دیفی سیٹا لائٹ اس سائرن ہیڈ کو کیپچر کرتا پر ابھی تک کچھ نہیں ہوا سو فیض برائٹ آپ سے خود کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں پر آپ کو ایک بات نہیں بھول چاہیے کہ یہ برمہان بہت بڑا ہے اور ہماری سوچ سے پڑے بہت سی چیزیں جو اگزیسٹ کرتی ہیں فرینڈز کیا آپ کو ایک بات یاد آئی ہم نے آپ کو لائٹ میں کچھ ہسنے والی ویڈیو دکھانی تھی اور اسے دیکھیں آپ اپنی خاصی کو روک نہیں پائیں گے سو بھائیس دیکھیں اس ویڈیو کو اس میں سائرن ہیڈ ڈانس کر رہا ہے ہرے یہ تو بہت فنی نجد آنہی ہے سو سائرن ہیڈ ڈانس بھی کرتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا سو آج کی ٹائم کمپیوٹر بنا سکتے ہیں سو ڈر یہ بلکل مل سائرن ہیڈ ایک امیجی نیشن ہے نا کی ریالی سی بی سک سی سی ای نائن جب آپ بھوکل پر سرچ کرتے ہیں تو آگ کو سائرن ہیڈ نظر آتا ہے چا ہے یہ سی بی سک سی سی بی نائن سی مطلب سپیشل کونٹینمنٹ پروسیزر اور یہ سی پی ترہا ترہا کے کریچرز بناتا ہے اپنی سو سے اور یہ منسٹر بھی اپنی سو سے ڈیزائن کیا ہے جو اسے نمبر دیا ہے نا 6789 وہ نمبر اس کا ایک نمبر ہے بہت سے کریچرز کو ارگ ارگ ترہا کے نمبر دیا ہے سب گائز کیا آپ سائرن پر ایک اور ویڈیو چاہتے ہیں جو بہت دھلاوانی ہوگی کیا یہ اگزیسٹ کرتا ہے کیا آپ ایک اور ویڈیو چاہتے ہیں لیچے کومینٹ کر کے فیکٹ و برائیت کو چنور بتائیں and watch the فیکٹ و برائیت upgrade your mindset and keep فوکس کمپلیٹ لی ہلو فرین ایم روی برائیت and hackers are genius not because they are smart but because they can control the whole world with a click of button کہنے کا مطلب یہ ہے کہ hackers genius ہوتے ہیں نہ کہ smart پر یہ genius مجھے آپ کو ان پوری دنیا کو صرف ایک button کے click سے آپ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ان genius hackers کو کیا چاہیے صرف تین چیزیں laptop internet and ایک خالی camera hackers ہم سب انسانوں کو مورک سمجھتے ہیں ان کا ماننہ ہے ہم سب پڑے لکھے ہو کے بھی ان پڑھ ہیں ہمارے پاس صرف دیگری ہوتی ہے knowledge بلکل بھی نہیں یہ سوچ hackers مان کر چاہتے ہیں اور آپ کو hack کر لیا چاہتا ہے سو بیسکلی بنے رہیے آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے کچھ شوکنگ فیکٹس کے بارے میں جسے جان کر صرف آپ ایک شب بولو گے ہوت مائی گوڈ نمبر ون کی آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے کم عمر والا hacker کون ہے بیسکلی کرسٹوفر فون ہیسل جس کا جانم 2009 میں ہوا اور اس بچے نے 2014 میں یعنی صرف 5 سال کی عمر میں مائکرو سوف کی ویڈیو گیمنگ کمپنی ایکس بوکس کی درجیاں اڑا دی اس چھوٹے hacker کے بارے میں ہم آگے کچھ جانیں گے پر اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت دیش میں ایک 5 سال کے بچے کو ایفور ایپل وی فور بول سی فور کیج اینڈ سو اون جی اچھی طرح نہیں آتا پر کرسٹوفر ورن ہیسل جو صرف پانچ سال کا تھا اس نے مائکرو سوفٹ کو hack کر لیا تھا میرا شیمان ہے کہ بھارت دیش میں آپ کو صرف ڈگری دی جاتی ہے ایک بچی کی creativity and talent کو نجر انداج کیا جاتا ہے شانی سکول سی ٹیفکیٹ کالج کی ڈگری کو کے ساتھ جانتے ہیں کرسٹوفر ورن ہیسل کے بارے میں بیسکلی کرسٹوفر ورن ہیسل اس کا جانام 2009 میں امریکہ میں ہوا تھا ہوا شیئر تھا کہ اس چھوٹے ہیکر کو گیمز بہت اچھی لگتی تھی گیمز کھیلنے کے لیے یہ بچہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا مائکرو سوفٹ کی ایکس بوکس ویڈیو گیم کمپنی کی گیمز کھیلنے کا بڑا شنگ تھا کرسٹوفر کے مات پتہ نے اسے گیمز کھیلنے کیلئے منع کیا تھا اور ایکس بوکس میں پاس ورڈ لگا دیا شانی کرسٹوفر اب تب ہی گیمز کھیل سکتا تھا جب اسے پاس ورڈ پتہ ہو رائٹ پر کرسٹوفر نے بینا لوگ شانی پاس ورڈ کے بینا ہی ایکس بوکس کو کھول لیا اور گیمز کھیلنے لگا شنگ دیکھ کر اس بچے کی فیملی دنگ رہ گئی اور جب اس سے پوچھا گیا کی بیٹا شنگ اپنے کیسے کیا تو سمپلی مائکروسوفٹ کمپنی نے کرسٹوفر کو بلایا اور پوچھا گیا یہ سب کچھ آپ نے کیسے کیا کرسٹوفر نے اپنی ساری کلا مائکروسوفٹ کو بتا دی اور اسی دن سے مائکروسوفٹ کمپنی نے کرسٹوفر کو جوب دے ڈالی نمبر 2 ناسا کو جانتے ہی ہوں کہ شے کمپنی ہمارے برمہان کو چھانے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک 15 سال کے بچے نے 21 دن تک جی ہاں 21 دن تک ناسا کو حیق کر لیا تھا اس بچے کا نام جوناثن جیم تھا اس نے 1999 میں ناسا کے سرب پاس ورڈ کو توڑ ڈالا اور پھر ناسا کو 21 دن لگ سب ہی کمپیوٹرز کو صحیح کرنے کے لیے شانی لوز ڈاٹا کو ریکاور کرنے کے لیے نمبر 3 دنیا کا سب خطرناک ہیکر کیون مٹنک کو مانا چاہتا ہے اسے سب ہیکرز کا راجہ مانا چاہتا ہے ایسا کیون تو آپ خود جان جائیں گے بیسکلی جب K1 مٹنک 13 سال کا تھا تو اس نے لوس انجلز بس کارڈ کو ہیک کر لیا تھا یہ اس لئے کیا گیا تھا کیونکہ K1 بس میں فری میں سفر کرنا چاہتا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس ہیکر نے آگے چل کے دنیا کی بیگرز کمپنی جیسے کی نوکیا میٹرولا فیس بوک گوگل کو ہیک کر لیا تھا پر آگے چل کے اس ہیکر نے کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے شانی پینتا گون کمپنی کو ہیک کر لیا اور سب ہی سیکرٹ میلٹری کورس کو کسی کو بیچ دھونے لگی مگر یہ تین سال تک کسی کے ہاتھ نہیں لگا اور پھر 1995 میں FBI نے اس ہیکر کو پکڑ ہی لیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اس نے صرف یہ کہا کہ میں تو شوشل انجنیرنگ کر رہا ہوں یعنی کسی بھی انسان کے دماغ پر قبضہ کرنا اور پھر اسے من مطابق کام کروانا جج کا شی ماننا تھا کہ یہ انسان ایک کلک سے نیوکلر وار کروا سکتا ہے اور جج نے اس ہیکر کو ایک ایسی جیل میں بند کر دیا جس میں سیون لیئرز سیکیورٹی لگی ہوئی تھی پر یہ ہیکر نے نہ جانے کیسے ان سب ہی لیئرز کو توڑ کر بھا گیا پر یہ پھر سے پکڑا کیا 21 جنوری 2000 کو جیل سے ریلیز کر دیا اور یہ ایک سیبر سیکیورٹی اڈوائزر بن گئی کون مٹنک اب یہ کہتے ہیں ایم نوٹ ہیکر ایم سیکیورٹی شدی اس ہیکر کی سوچ نہ بدلتی تو شاید آج ہم جندہ نہ ہوتے رائٹ سو بیسکلی آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا نیچے کمنٹ آؤٹ کر ہمیں شرور بتائیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کا لیجیے فور نیو ویڈیو کے لیے اور تینکس فور وچنگ دیس ویڈیو ہلو فرائنڈ میں ہوں روی اور یہ ویڈیو تیٹانک جہاج دوسرا بار ہے آپ نے دیکھا کہ تیٹانک جہاج کب بڑنا تیٹانک جہاج اتنا بڑا تھا جے پہلی بار پانی میں کب چڑھا کیا ہوا تھا اس رات جب یہ پانی میں دوپ گیا کتنے لوگوں کی جان چلے گئی یار کہنے کا مطلب بہت کچھ یا آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کا لینک دس کریپشن باکس سے اور آئی اپشن میں آپ کو مل جائے گا آج کی ویڈیو میں آپ کو مجھ بہت آئے گا چلی کچھ ایسی باتیں جھانتے ہیں ٹیٹینک کے بارے بھی جو کافی امیزن ہے نمبر ون آر ایم ایس ٹیٹینک اپنے ٹائم دنیا کا سب سے بڑا جہارج تھا جس کی لینج 269 میٹر 862 فیل اور یہ پریتھوی پر سب سے بڑا مین موووی اپ زیک تھا نمبر 2 جہارج میں ایک دیر میں 600 تن کوئی جھلتا تھا اور اس میں approximately 1 7 6 4 شکام کرتے تھے اور فرینڈ سو تن راک ہر 24 گھنٹے میں سمدر میں فلیم دی جاتی تھی نمبر 3 ٹیٹینک جہارج میں 20 ہجار بیر بوٹل تھی اور 1500 بوٹل سو وائن آٹھ ہجار بوٹل سیگر کی تھی جی آر بوٹل آنلی فارس کلاس پسیجنز کی مکر جنہوں نے زیادہ رویز پاری ٹکس مین تھی نمبر 4 ٹیٹینک جہاج کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاج مانا جا ہے اور جھوٹا ہم نے فرس ویڈیو میں بڑھ فارس بھی کیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ٹیٹینک جہاج میں صرف 16 لگڑی کی لائف بوٹس لائی گئی تھی جنہیں only 1178 لوگ بیٹھ سکتے تھی اور یہ ٹیٹینک کی فول شمتہ کا قیبل ایک تخائی تھا پس ید دیکھا جائے تو آدھ اوش ہے نمبر 5 جب جہاج کو لانچ کیا رہا تھا تو وہاں بل ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اسے دیکھنے کے لئے آئے تھے اور یہ کافی عدود ہے نمبر 6 ٹیٹینک جہاج جون جیکوب ایسٹر ناک کا بندہ پیچرس پس انجل تھا جہاج جو بندہ جو بندہ جو بندہ بندہ چلا گیا تھا یا اسی بندہ س کبھی بھی پیار نہیں کرنا چاہے پیسہ اونلی ایک کامل کا ٹکڑا ہے اس میں جان نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ابھی گھو سے سوچ نا چرو نمبر 7 ٹیٹینک میں 9 کتے وجود تھے اس میں سے صرف دو گھتوں کو بچا گیا تھا ایک کومی رینیان اینڈ سیکنڈ پیکینیس نمبر ایک ٹیٹینک جہاج میں ایک بچی موجود تھی اس کا نام ملوینا تھا اور جب ٹیٹینک دوب رہا تھا تب اسے بچا لیا تھا اور 2009 میں وہ ٹیٹینک جہاج کی لاسٹ نمیننگ سباگو تھی جس کی عمر 97 ایر کی تھی اور اس کی موت ہوگئی 2009 نمبر نائن ٹیٹینک جس برف کے پہار سے تگھرایا تھا کولمبہ سو سلیٹ نمبہ تھا اور یہ برف کا پہار گرین لینڈ کے ایک گلیسیر سے آیا تھا نمبر ٹیٹین جہاج کے گفتن ایڈوارڈ سلیٹ بھی جہاج کے ڈوبتے سمیں نیچے چلے رہے ان کے انتیم شب یہ تھے ٹھیک ہے لڑکو تم نے اپنا ترپیر نیبھایا اور اسے اچھی طرح سے نیبھایا میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگ کر میں تمہیں مفت کرتا ہوں آپ سمجر کا نظم جانتے ہے اب ہر آدمی خود کے خود کے لئے ہے اور بھروا تمہیں آشری بھارت تھے نمبر 11 جب چٹینک جہاج سمندر میں چل رہا تھا تب 6 وارننگ ملی تھی کہ آگے برس کے پہاڑ کا بھڑا ہے اور یہ وارننگ کو بلکول نظر انداز کیا گیا نمبر 12 جب 15 اپری کو 20 میٹ میں پانی نے پوری طرح ڈوب گیا تب پانی کا ٹیمپریچر مائنس 2 ڈیگری سیلسیل سیلسیل جی لوگوں نے شراف بھی رکھی تھی وہ 15 میٹ تک جند رہے اور باقی کے جس 2 میٹ کے بھیتر موت ہو گئی مجھے تو سوچ کے ہی گھنٹے اور 5 میٹ تک سنگیت کا موسیق بچاتے رہے اور یہ سنگیت کا حدیسی کا حوصلہ مط میر کر رہے اور سبی کے ساتھ ڈوب گئے 14 جب جہاں پانی میں ڈوب گیا تھا تب کافی ریسرچ نے ڈیٹ بولیس کو ڈھونا مگر صرف آج تک only 306 بولیس میٹ اور باقی کا کچھ پتہ نہیں چلا نمبر 15 ٹیٹینک نووی کا بھجر ٹیٹینک جہاز کے اس سمیے کی قیمت سے بھی جیاد تھا نمبر 16 ٹیٹینک جہاز روپنے کے بار بہت سے جیپانی بچ رہے تھے اور انہیں لوگ آج بھی گائر کہتے ہیں کہ وہ انہیں لوگوں کے ساتھ نہیں مرے ٹیٹینک آج ہمارے بیچ نہیں ہیں اور بہت سے لوگ اسی لئے کل کیا ہوگا جی کسی نے نہیں دیکھا ہر دن کچھ شیعہ کریں آپ کو انہا خوش رہیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھیں کہ آپ کی خوشی کا کیا راج ہے پورا برماند آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہر باب اچھا ہوگا اور کچھ جدی برا کو نہیں رہا تو آگے چلتا پتا چلتا ہے کہ یہ بہنی چیزیں آپ کے ساتھ کیوں دوری ڈائیو کیلز وردان اور اپنی زندگی کو شام سے اجوائے کریں کیونکہ یہ ہر کسی کو نیجی ملی فرینڈز آپ کو دھانے کے بارے میں کچھ ایسا بڑا ہے جو سننے میں کافی انجید ہو کچھ ایسا ہے تو نیچے کومیٹ ضرور کرنا and it watch the fact right upgrade your mindset and give focus completely hello فرینڈز میں ہوں روی and یہ انسان کتا کیوں بنا پڑا ہے جے بندر کیوں ہے جلی بی کو انگلیش میں کیا کہتے ہے یہ چھوٹا سا بچہ کیا کر رہا ہے سٹرابری کے بیج باہر ہوتے ہیں پر ایک اور بھی فل ہے جس کے بیج باہر ہوتے ہیں کیا چوکلیٹ کھانے سے کتوں کی موت ہو جاتی ہے یہ سندر سا ویلج کیا ہے اور آج ہم آپ بتائیں گے کہ آپ کی کلپ نا امیجی نیشن آپ کے گیان سے زیادہ محتبون کیوں ہوتی ہے بیل گیٹس نے ایک وار رپورٹر سے کچھ ایسا کہا جسے سن کر آپ کا سینہ پوری طرح چھوڑا ہو جائے گا سو چلیے آج کا ایک اور مجھے ٹینشن لے رہے ہیں تو آپ کچھ میٹھا کھا لیں آپ ترانت آرام محسوس کریں گے کیوں کیونکہ میٹھی چیز میں کچھ منرلز پائے جاتے ہیں جو آپ کی بڑی کے اندر ٹینشن والے ہارمونز کو ختم کرتی ہیں نمبر ٹو فور ملٹیپلائی فور پلس فور ملٹیپلائی فور پلس فور مائنس فور ملٹیپلائی فور is اکل ٹو کتنا انسر آئے جو فیکٹ برائیٹرز ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا اس کا اتر کسی کو پتہ ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں جھرور بتائیں فیکٹ نمبر تھری کیا آپ کو پتہ ہے کی یدی آپ میتھ میں ویق ہیں تو ایک ایسی جادو شکتی ہے یدی آپ نے اس شکتی پر ہاتھ لگا دیا تو آپ میتھ میں انٹیلینٹ ہو جائیں گے سچ موچ کون سی ہے یہ شکتی گھر میں موجود ہے اور یہ شکتی الیکٹرک پرینٹ ہے ہاں ایک رس ہم پتہ چلا کہ یدی انسان نیوز پیپر میں آ جائیں گے ایک انسان کو شوک لگنے سے موت ہو گئی اب تک پورا کار نہیں پتہ چلا یہ فیکٹ نولیج کی لیے ہے نہ کی استعمال کرنے کے لیے فیکٹ نمبر 4 ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے جیادہ جروری انسان کا سپارم ہے سپارم نہ ہو تو دنیا میں ہیومن اگزیسٹ ہی نہیں کر سکتے ہم جانتے ہیں کہ ایک منٹ میں 1500 نیو سپارم بنتے ہیں پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک سپارم کتنے ایم بی کا ڈاٹا مطلب انفارمیشن سٹور کر کے رکھتا ہے تو 37.5 ایم بی ڈاٹا سپارم کنٹین کر کے رکھتا ہے آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں جو انسان کتہ بنا ہوا ہے وہ ٹام پیٹرز ہے یہ انسان کا کتہ مر چکا تھا اور ٹام اپنے کتے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا پر جب اس کا پیٹ مرا تو اس نے بھی کتے جیسے کپڑے پالیے کیونکہ ٹام اپنے کتے کے مرنے کے درد کو دور کرنا چاہتا تھا ویل ڈاگز بہت پیارے جانور ہوتے ہیں آپ ڈاگز سے جتنا پیار کریں گے وہ آپ کو اتنا ہی پیار کرے گا کیا آپ کو ڈاگز اچھے لگتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جھرور بتائیں فیکٹ نمبر سیکس آپ جو تصویر میں بندر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی جیل میں ہے یہ اسی لیے جی بچارہ بندر سے گلتی سے انڈیا کا بورڈر کروس ہو گیا کیونکہ وہ جانور ہے اسے نہیں پتا پر دیکھ یہ پاکستان والوں نے بندر کو پکڑ جیل پاکستان بیجا پاکستان والے فیکٹ نمبر سیون آپ نے جھلیبی تو کھائی ہوگی پر جھلیبی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ آپ کو جان کر ہرانی ہوگی جو بار کوڈ سکینر ہوتے ہیں وہ کالی پٹیوں کو سکین نہیں کرتے بلکہ سفید بھاگ کو سکین کرتے ہیں کیسے لگی یہ انفرمیشن فیکٹ نمبر نائن آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں جو بچہ ہے وہ آٹھ سال کا ہے اس کا نام سیمول ریشوش کی ہے جو بچہ چیز کھیلنے میں بڑا سٹرونگ ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا 1902 میں فرانس میں بہت سے چیز ماسٹر آئے چیز ماسٹر ہسنے لگے اور بولے کیا شے بچہ ہمیں ہرا پائے گا تو جب چیز کا کمپٹیشن ہوا تو جب بچے نے سب ہرا دیا دیکھئے پکچر میں جب بچہ آٹھ سال کا ہے دیکھئے اس کا دماغ سو سیکھنے کو یہ ملا کہ آپ ہر نہ ہونے چیز کو سمب بنا سکتے ہیں ہر نہیں ماننی آپ کو فیکٹ نمبر ٹین سٹاوری میں آپ کو پتہ ہے کس میں جو بیج ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف ہوتے ہیں پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور بھی فل ہے جس کے بیج باہر ہوتے سوچ یہ 10 سیکنڈ دیتا ہوں سو جار کاجو ایک ایسا فروٹ ہے جس کے بیج باہر ہوتے ہیں باقی سب ہی پھلوں کے بیج اندر ہوتے ہیں فیکٹ نمبر 11 کیا چوکلیٹ کھانے سے کتوں کی موت ہو جاتی ہے ییس بٹ وائی کیونکہ چوکلیٹ میں تھائی برمائن ہوتا ہے اور یہ ڈاگز کا ہارٹ اور نروس سسٹم پر بڑا اثر پاتا ہے یہ تھائی برمائن لینے سے ہارٹ بیٹ روک سکتی ہے ڈاگز بیہوش ہو سکتا ہے مطلب آپ کے ڈاگز کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے سو اپنے ڈاگز کو چوکلٹ سے بلکل دور رکھیں آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ ہے ہچا چینہ جو ڈیزارٹ میں ہے یہ ہچا چینہ پیرو میں اگز کرتا ہے یہ بہت سندر ہے یہ رات کو بہت خوبصورت لگتا ہے آپ جہاں پر جھانا چاہتے ہیں اس جگہ پر تو آپ کو دلی سے ٹکٹ مل جائے گا آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں بہت دابعے کیا آپ اس خوبصورت جگہ پر گھوم نا چاہتے ہیں کمینڈ سیکشن میں جرور بتائیں فیکٹ نمبر 13 کلپنا گیان سے مہترپون ہوتی ہے آپ جیسی کلپنا کرتے ہیں ویسے ہی بنتے جاتے ہیں یعنی کی آپ کا بھویش بھی بنتا جاتا ہے اس ستیہ پر کئی طرح کے شود ہوئے اور یہ اسی پتیش ستی پایا گیا فیکٹ نمبر 14 اگر آپ پریشان بہت ہیں کسی بات پر اور رونے کا من کرتا ہے تو رو دیجئے رونے کے تھوڑی دیر بعد آپ کے اندر سمسیہ سے لڑنے کے لیے سکراتمک وچار پیدا ہوں گے جو رونے کے پہلے جو من کی ستیتی سے کئی گنا جھادا آپ کو مجبوط بنائیں گے فیکٹ نمبر 15 جب بھی کوئی انسان نئی چیز جاد رکھتا ہے جہاں سیکھتا ہے تو اس کے دماغ کا پاورفل ہوتا جاتا ہے اسی لیے ہمیں نیا سیکھتے رہنا چاہیے سو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو سب سے اچھا فیکٹ کون سا لگا نیچے کومنٹ سیکشن میں جھرور بتائیے اور آنے والی نیکس ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ساتھ والی گھنٹی کو جرور دبا لینا سو ووچ دی فیکٹ برائٹ اپگریج یور مائنسیٹ اینڈ کیپ فاکس کمپلیٹلی ہلو فرینڈز میں ہوں ربی اینڈ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کے ماتا پتا کو بوم سے اڑا دیا اور وہ بچہ بچ گیا کسی درہ اور آگے اس کا فیکٹ بتائیں گے جو آپ کو بہت ایموشنل کر دے گا ویل آپ نے ساؤن موویز میں دیکھا ہوگا کہ لوگ کھیلے کے پتوں پر رکھ کر کھانا کھاتے ہیں اور یہ کھیلے کے پتے آپ شریف کو کچھ ایسا تھماکے دار پوستی ترت دیتے ہیں جانیں گے فیکٹ سن اور جاننے کے بعد کھانا تو جرور کھانا شروع کر دیں گے کھلے کے پتوں پر آپ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جبان کے سکول پر لڑکیوں کو فورس کیا جاتا ہے کچھ کرنے کی لیے پر کیا انڈہ آپ نے کھایا ہوگا پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ انڈے میں کون سب ویٹائبن نہیں ہوتا اور آج ہم آپ کو بہت رنگوں کی گاجر دکھائیں گے تو چلیے فیکٹ برائٹرز آج کی امیجنگ سا اپیسوڈ شروع کرتے ہیں فیکٹ نوبر ون آج نے مکی ماؤس تو دیکھا ہوگا پر کیا آپ کو پتہ ہے جو مکی ماؤس اور مینی ماؤس کی آواز نکار کے دیں انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی بائدہ میں ایکٹرز نے تو شادی کر لی پر بچارے مکی اور مینی ایسے ہی رہ گئی کوئی تو ان بچاروں کی شادی کرا دو فیکٹ نوبر 2 کیا آپ کو پتہ ہے کہ جپان میں کوئی بھی انسان کسی بھی دستہ وی پر سنیجر نہیں کرتا بلکہ ہر انسان کو ایک سٹیمپس دی گئی ہے جسے ہینکو کہا جاتا ہے یہ ہینکو ہر کسی کے پاس ریپرنٹ ہے کسی کی ہینکو ایک ساتھ میرے نہیں کرتی مطلب جپان میں سنیجر اگزیس بھی نہیں کرتی پر سال کی ہے اور جو اس بری کے پیشے کھڑی ہے وہ سترت سال کی ہے اور جو اس کے ساتھ ہے وہ انتاریس سال کی ہے اور جو اس کے ساتھ کھڑی ہے وہ سولہ سال کی ہے اور سب سے بڑی بات جو نیچے بری عورت کے ساتھ گئی ہے چوتی سی بچ وہ ہے ساتھ خاصتوں کی تو کمینٹ بھی بتائیے کیسی لگی آپ کو جیف فیملی ایسا انسان جو اپنے کیمرے سے جو فوتوز پلکس کرتا ہے وہ سب کے دلوں پر راج کرتی ہے ایسا اسی لیے کیوں کی آپ نے جو ویڈوز میں فوتوز دیکھیں ہوگی جیسے بندیلی کچھیں ہیں ہم آپ کو بدا دیں جی فوتو پوری دنیا میں ایک وقت ڈالر کی بھی گی تھی اور جی فوتو کو مائکروسوفٹ کی کمپنی نے خریدا تھا ساتھ نمبر پائی کیلے کے پتوں پر کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے کیلے کے پتوں میں انٹی بکیریہ کمپاؤنز ہوتے ہیں جو بھی گلیم پینے بھی پائے جاتے ہیں جی کمپاؤنز ایتاں کی نیچر انڈاکسی ڈینڈز ہوتے ہیں مطلب جب آپ کیلے کے پتوں پر کھانا رکھتے ہیں تو کھانے کے جرمز پیٹانوں کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کے کھانے میں وہاں کے بٹیمیز ملناز کو ایڈ کر دیتا ہے اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی بخار نہیں ہوگا اور نہ ہی بخام اور نہ ہی خانسی کیا آپ نے کیلے کے پتوں پر کھانا کھایا ہے یہ لائف میں کومینڈ سیکشن میں چھلوڑ بتائیں پھٹ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کون سا پھل کو پھلوں کا راجہ مانا چھاتا ہے تو مینگو اور آم آم گرمی کے موسم میں آتے ہیں اور یہ بلیشوں میں اتنی ماترہ میں بکتے ہیں پوچھو مط اور دنیا میں سب سے جیدہ کھایا جانے والا پھل آم ہے پھٹ نمبر سیبن کیاریس گاجر تھاپ میں کھائی ہوگی پر کیا آپ کو پلا ہے کہ گاجر کتنے تروں کی ہوتی ہے دوائیس گاجر پانچ تروں کی ہوتی ہے اورنج ریڈ پرپل وائیڈ اینڈ یلو مائدہ پہ آپ اتنے رمبوں کی گاجر دیکھی ہے کومینڈ کر کے جنور بتائیں فیکٹ نمبر ایک آسکریچر ایک ایسا نینج اینیمر جس کی آنکھیں سب سے چھاڑا پڑل پوٹی ہے اور یہ سب سے بڑا پانچی ہے اس کا ویڈ لنبک دیر سو کلو گرام مطلب تین سو تیس پاؤنس ہوتا ہے اور نو فیٹ لمبا ہوتا ہے اور یہ پانچی کافی خدر ناک بھی ہے کیونکہ جسان کو اپنے پیروں سے مار سکتا رہی تو اسے دور بھی رہی پر جدی آپ اسے پالتے ہیں تو یہ آپ کا وفادار بن کے رہے گا کیا آپ نے اس پانچی کو ریال لائف میں دیکھا فیٹ نو نائی انڈا کھانے سے آنکھوں کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے اور بہت سارے پروٹین نیتا ہے اس میں بہت سے منرس بیٹیمین ہوتی ہیں پر اس میں ایک بیٹیمین نہیں ہوتا بیٹیمین سی فیکٹ نو ٹی آپ اس دلہن کو دیکھ رہے ہیں پر یہ کوئی دلہن نہیں ہے یہ ایک کے ہے جو دنیا کا سب سے بھوٹی فول کے مانا جاتا ہے جو کی ویا لیوائن جیب کے دوارہ بنایا گیا تھا اور اس کے نے دنیا کا سب سے خوبصورت ہونے کا عوال بھی جیتا تھا ایک پانچ سال کا بچہ جس کے مات پیٹا ترور سے مر گئی بچے بچہ کسی طرح بچ گیا آپ جو پچیر دیکھ رہے ہیں اس بچے کی کوئی فیمیلی نہیں ہے یہ بچہ اپنا بیس پرنڈ سے رہا ہے جو اس کے ساتھ سکول میں پڑی تھی دیکھ یہ ایموشنل سمائل ہے اس بچے کے پیٹ کیسے اس نے اپنے دونوں خاتموں کو لڑکی کے پیس پر رکھا ہوا ہے کیا ملتا ہے ان آت پیٹیوں کو لوگوں کو مبار کر جو نمبر تیویلو جپان کے سکول میں لڑکیوں کو اپنے لیئرز بلیک رکھنے کمپرس لی ہے انہیں فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بالوں پر بلیک دائی استعمال کرے چریموں ایسا نہیں کرتی تو انہیں سکول سے نکال دیا جاتا ہے بائدہ میں یہ جوان کے کچھ سکول میں ہے نہ کی ہر سکول میں پیٹ نمبر بچے کو جانتے ہوں پر کیا آپ کو پتہ ہے کس بچے کا فادر کی قیدنی راب ہو چکی تھی پر انٹرنیٹ میں یہ فوتو اتنی پاپولر ہوئی بہت سے فنڈ اس بچے کو ملا اور اس پہ پہ پاپا کی قیدنی کو ٹرانس پلینٹ کرنے مدد کی اور آج کی پیٹ نمبر پورٹی کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب سوتے ہیں تب آپ کی نیل بھی چار فیسز ہوتے ہیں ہم بات کریں گے لاش فیسز جب راتی تین بجے کے بعد آپ کو سپنا آتا ہے تب آپ کی آنکھیں بہت تیز سے موگ کرتی ہیں اور گیان آنچ تک سمجھ نہیں پایا کی ایسا کیوں ہوتا ہے پھر یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے آنکھیں بہت تیز موگ کر رہی ہے تو جب بھی آپ کو ایسا رات تین بجے کے بعد کوئی سپنا آئے جیسے آپ کی نیند کھول جائے اور آپ کو نیند نہ آئے اس سٹیج کو سوٹ سٹیج کہا جاتا ہے فرچ نمبر پیفٹی کیا ہو چلی انسان کے دل سے خون نکال لیا جائے مطلب ہاتھ میں ایک بودھ خون بھی نہ ہو تو وہ کیسے دے گا تو چلی آج ہم آپ کو ایک ایسی فوٹو دکھائیں جس میں ایک بودھ خون بھی نہیں ہے یہ فوٹو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں خون نہیں ہے a human heart without blood in it تو سب ڈائیٹر سب سب جنیل فیک کون سا لگا کمن سیکشن میں ہمیں ضرور بتائی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سکھا ہو تو ویڈیو کو ریلائی دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر جنور کرے اور نیکس ویڈیو کے نیجے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کریجے اور دیفیق دیفیق اپگرید یور مائنڈ سیکھ اور دیفیق فکس کمپلیتی لو فرنڈ میں ہوں روی اور نویلز ان وانگر دی ایٹم بوم ورڈ نو ماؤس ان دی ورڈ کنسٹریکٹ ای ماؤس ریب البر آئنسٹن کیا مطلب ہے اس کا اور کیا کو یہ پتا ہے ایک امریکن ایسٹرونوائیڈ جب چاند سے باپس آیا تب اس نے وہاں پر ایلیان دیکھے دی اور یہ سو پرتیشل سرچ ہے ہم کیسے مان لے روکیہ آگے جانے گی ویل میں آپ کو بل گیٹس اور اس کی بیٹی کی ایک ایسی سچی کہانی بتاؤں گا جسے جان کر آپ کو ایک سکشہ ملے گی never forget your past it's your best future اور کیا آپ نے کبھی یہ سنا ٹی وی چینل نے کہ ایک لڑکی نے ایک 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 لڑکے جس کا جنب ہوا تب صرف 20 پردیشت اس کا ڈماغ تھا چل یہ فیکٹ برائیٹس آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایس مجھے دار مستیریوز اور سٹرینج فیکٹ کا بھنڈار ملے گا لے لو لے لو لے لو فیکٹ فیکٹ نمبر ایک بخاری سڑک پر بھیگ مانگ رہا تھا اور وہاں سے کچھ سکول کے بچے گجر رہے تھے اس بخاری کو بیگ کر سکول کے بچوں کو بہت ہی زیادہ تیرس آئے اور سب نے اپنی پوکیٹ مانی سے اس بخاری کو چوکلیٹ سٹار کھول کر دی اور اس بات سے سکھنے کو یہ بلتا ہے کہ وہ تو بچے تھے ان سب نے اپنی پیسوں سے ایک دریف انسان کی مدد کی پر کچھ انسان پیسے میں اتنے زیادہ اندھی گھولے پڑے ہیں کہ وہ پور مینز لوائن سی پر آپ کو جان کر عجیب لگے گا کہ وہ پر ایک لوائن بھی نہیں ہے وہ پر کوئی شیئر اگزیز نہیں کرتا فیکٹ نمبر 3 ایک بر بل گیٹس سب سے امیر انسان ریسٹوروائن پر کھانا کھا رہا تھا جب انہوں نے کھانا کھا لیا پوچھا بیٹر نے کہا کہ آپ کے سیم ٹیبل پر آپ کی بیٹی بیٹی کوئی ہے اور انہوں نے مجھے ٹپ کے طور پر پانچ سو ڈالر دیئے ہے پر آپ پوری دنیا کے امیر انسان ہیں تب بھی آپ نے مجھے یست پانچ ڈالر دیئے ہے ایسا کیوں بل ہے پر بات کروں میں اپنی تو میں لکڑی کاٹنے والے انسان کا لڑکا ہوں اس لئے میں آپ کو پانچ ڈالر ٹپ دیئے ہے موریل نیور فورکر یور پاس یور بیس ٹیچر فیکٹ نمبر فور ایک رانی لڑکی تھی اور وہ امریکہ کی فیلم میکر ایکٹر اینزلینا جولی کی بڑی فین تھی ایک وار اسے ایرانی لڑکی نے ایک اینزلینا کا پتلا دیکھا اسے وہ پتلا اتنا اچھا لگا کہ اس نے اپنے فیس پر پچاس سرجری کرائی جس اس پتلے جیسا بننے کے لیے آپ جو اب تصویر دیکھ رہے ہیں وہ اس ایرانی لڑکی بوز ایرانی جو کی دوسرا انسان تھا جو چاند پر گیا تھا پر جب بوز ایرانی چاند سے پچھلی کی طرف باپس آرہا تھا تب انہوں نے ایک شاپی ترین کیا انہوں نے کہا کہ میں نے چاند پر انڈیانس دیکھے ہیں پر سب لوگوں کو لگ رہا تھا بوز ایرانی کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو اس دن یہ بوز ایرانی لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ گیا ناس سانی لائی ڈیٹیکٹر ایک ایسی مشین ہے جو شے بتاتی ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے جا پر سچ جب جے ٹیسٹ پاس ہوا پتا چلا بوز ایرانی سچ بول رہا تھا جی ایسا ہوا تو کیا دیکھا بوز ایرانی چان پر نو آنسر ٹیسٹ نوبر سکس humans انوائی ایٹم باؤن باؤن واؤس ان دی وار ود کنس ٹیم ماؤس ریپ البر آئنس تن ویل اس لائن کو جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا 18 ایپرل 1955 کو آلبرٹ آئنس تن کی دی ہو گئی تھی اور کچھ مہینے پہرے 1954 میں آئنس نے کہا کہ میں نہیں اسی کل کو ایم سکیر کا فائر مولا بنایا یہ مجھ سے بہت بڑی دلتی ہو گئی اور میں نے جو نیوکلر بومبز بنانے اور مہینے سکی پر پر مانو پر سوٹ ہوا تھا تب آلبرٹ آئنس کو بہت ہی دکھ ہوا تھا انہیں لگا میں نے بومبز بنانے کا فائرمولا بنایا یہ بہت بڑی گلتی ہو اسی لئے آلبرٹ آئنس کہتے ہیں ہم انسانوں نے نیوکلر بومبز کو انویلٹ دیا دیش کو اپنی کیا لے کرنے کے لیے پر کبھی بھی ایک چوہ جس میں دماغ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ایک ایسا جال نہیں بنا سکتا کہ وہ پورے چوہ کو کر سکے اور راج کر سکے مطلب ہم انسانوں سے جیادہ اچھے جانور ہے کیونکہ ان کے پاس دماغ بھلے ہی نہیں ہے پر اتنا بھی مارک تو ہے کہ وہ اجادی سے گھومتے ہیں فیسٹ نمبر سیبن آپ ایک نمبر سوچ لیا اوکی نیکس اس نمبر کو ڈگل کر دیجئے اب سکس ایڈ دیجئے اب جو انسر آیا آپ کا اسے حاف کر دیجئے مطلب دو سے دیجئے اور جو آپ کا انسر آیا اسے اس رقم سے گھڑا لیجئے جو آپ نے سوچ تھی روکی میں آپ کا مائن لیڈ کر رہا ہوں انسر اس 3 آئیم رائی یہ ایک پرک ہے آپ کچھ بھی سوچ یہ آپ کا انسر 3 ہی آئے گا کر کے دیکھئے فیکٹ روبر ہسام کی آنکھ یہ سات پوائنٹ پانچ گرام کی ہوتی ہے سوچ گئی آپ کی آنکھ دس گرام سے بھی کم ہے کتنی خلقی ہیں فیکٹ نوبر 9 البر ٹروس ایک ایسا پنچی ہے جو اپنی زندگی کے پہلے 6 سال ہوا میں اڑ سکتا ہے سموندروں کے اوپر جی 6 سال تک کبھی بھی جمین کو ٹرچ نہیں کرتا کیا آپ نے سپنچی کو دیکھا ریال لائف میں کومنٹ سیکشن میں ہمیں جیلور بتائیں فیکٹ نوبر 10 جب کسی بھی بچے کا جھرم ہوتا ہے تب وہ بچہ صرف دو چیزوں سے ڈالتا ہے پہلی فالنگ مطلب نیچے گرنا اور دوسری وائز وائز اور باقی کا ڈر بچہ اپنے انویرمنٹ اینڈ کلچر سے سیکھتا ہے سوچ یہ جب ایک چھوٹا بچے کے پاس آپ ساپ چھوڑ دیں تو وہ ترچ کرے گا کیونکہ اسے کچھ نہیں پتا جیدی آپ آگ کے پاس چھوڑ دیں تو وہ آگ کو ترچ کرے گا کیونکہ اسے یہ ڈر کے پاس نہیں پتا پر جب آپ ایک چھوٹے بچے کو اوپر اٹھا دیں اور اسے نیچے گرانے کی کوشش کیجئے پر وہ بچہ آپ کو بکڑ کر رکھے گا وہ ڈرے گا کہ میں نیچے نہ گر جاؤں اور سیکنڈ بچہ جو اور در اوپر ڈر تا ہے وہ آپ کو پتا ہی ہو گا ایک امریکن بچہ تھا جس جھرام 2014 بھی ہوا پر اس بچے کا صرف 20 پر بریل تھا باقی کا 80 پر نہیں اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کچھ گھنٹے تک جی سکتا ہے جب کچھ دن اس کے بعد یہ مر جائے گا اور پھر بیچے بچہ 6 سال تک جیا اور ایک اپٹر 2020 میں چھے بچہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا سوچ یہ اس بچے کے ماتا پتا پر کیا بیتی ہوگی اور دیکھ یہ کتنا خوبصورت ریلی اس سو بیوٹیفول فیکٹ نمبر ٹویل کیا آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر کون ہے اور وہ کہا سے ہے تو یار شوشت ہمارا ایڈیا کا پہلا ڈاکٹر ہے مطلب پوری دنیا کا اس نے پہلی بار سرجری کی تھی اس ڈاکٹر کو فادر سرجری بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر تھرٹی فیکٹ برائٹرز آپ ایسی کوئی بھی چیز نہ کھائیں جو نیوز پیپرز میں ہو کیونکہ نیوز پیپرز کی ایک بریک بلی کینسر سے لنک ہو گیا مطلب آپ کو کینسر تک ہو سکتا ہے آگے سے کچھ بھی کھانے سے پیجا کھائی ہو گا پر کیا آپ نے گو سے دیکھا کہ دومنو کے پیجا کے لوگوں پر تین دور ہیں اور یہ سکیر میں کیوں ہوتا ہے تو سنیئے نینٹی سکٹی فائم میں دومنو سے تین دکانے تھی انہوں نے پلان کیا کہ جب بھی کوئی نئی دکان کھولیں گے تب ایک نیو ڈوٹ ایڈ کرتے جائیں گے پر بعد میں ارادہ بڑھل گیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس ٹائم جو لوگو بہت مشہور ہو چکا تھا اور یہ لوگو سکیر میں اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس سکیر کو پیجا کا باکس درسائے گیا ہے فیٹ نمبر فیفٹین ایک انسان فورٹی فائف ڈل سک پین سہن کر سکتا ہے ڈل ایک طرح کی پین کی جورٹ ہوتی ہے جس طرح کلو گرام ہوتا ہے ایک کلو گرام دو کلو گرام سو آن مطلب میں آپ سے کہوں کہ جدی آپ پانچ سو کلو گرام کا بجن اٹھائیے اور اس لیے آپ نہیں کر پائیں کیونکہ آپ اتنے کلو گرام کو نہیں اٹھا سکتے انسان بھی پنتائیس ڈل سے زیادہ پین سہن نہیں کر سکتا پر مو مین سی 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 ڈل پین تقلیف سہن کر سکتی ہے جب وہ ایک بچے کی دلیوری کر رہی ہوتی ہے اور یہ پین اتنی ہوتی ہے جتنی ایک سات ہمارے شریر کی بیس ہڈیوں کو توڑ دیا جائے مطلب اتنی پین ایک بھوم مین سہن کر سکتی ہے سو اپنے ماد پیتہ کی قدر کیجئے ان کے بینا آپ اس انسار میں اگزیس بھی نہیں کر سکتے میں انسٹاگرام چلا گہا تھا تب مجھے پوسٹ ملی لڑکی کی دیکھیں اس بھوم مین نے بہت اچھا لکھا ہے بھگوان کو بھی اپنی گرب میں رکھنے کی طاقت رکھتی ہوں کتنا بھی کچھ لو میں گرب سے اپنا سر کو اٹھا کر چلتی ہوں اپنے بچوں کے لیے سارے جہر آسانی سے پی لیتی ہوں ہاں میں اسطری ہوں جو بہت اچھا لکھا ہے اسطری کی قدر کی جی آپ ان کی وجہ سے ہی ہیں تو فرین آج دی ویڈیو میں آپ کو سب سے اچھا فیق کون سا لگا پیچھے کمین سیکشن میں جلور بتائیے اور آپ پی ویڈیو پی چینل کو سبسکرائب اور نوٹی فکیشن بیل کو آن کلی سی ویڈیو ویڈیو فیق برائیٹ اپگریٹ یور مائنڈسٹ اور کی فکس کمپلیٹلی ہلو فرین میں ہوں آپ کو دوست روی جار آپ کو پتا ہے کی جمین میں سو نام گول کتنا ہے اور اموڈی اموشنز یوز کرتے ہیں اس کا ریئر میننگ کیا ہوتا ہے اور کیا آپ نے جھے جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ کے شارٹس کے بٹن ہوتے ہیں یہ والے اس کی خوش کافا ہوئی ایز ویل ایز آپ نے کبھی جھے جاننے کا ٹرائی کیا کہ جب آپ ایک انڈے کو بوائل کرتے ہیں تو اس کی شیئر ہر ایک ایک منٹ میں کیسے جھے جھے ہوتی ہے دیکھنا جرور بہت امیزنگ ہے اور جب آپ کسی کو تھینکس یا تھینکی جو بولتے ہیں تو اس میں کچھ نیا نہیں ہے بٹ آج آپ کو فیکٹ بڑائیٹ دس ایسے ویلس بتائے گا مطلب ویلس تو سے تھینکی جو سو گائز آج کی ویلیو کو سکیپ بلکل مت کرنا کیونکہ یہ گجب کے فیکٹس تو آپ کو پتا بھی چلیں گے اور ویلیو کے لانسٹ میں آپ کو ایک ایسے جیو کے بارے میں پتا چلے گا جو ڈائینا سور سے بہت پہلے ڈائینا سور اگزیسٹ بھی نہیں کرتے تھے اور وہ جیو تھا بہت پہلے اور امیزنگ پتا کیا ہے یہ جیو انڈیا کی موسٹلی ایٹی پرسنٹ گھروں میں موجود ہے لازم میں بتاؤں گا پیشنٹ پیشنٹ فیکٹ نمبر بون پوری دنیا آل آف ورڈ کی پوری زمین کے اندر میں سونا گولڈ کتنا ہے زمین کے اندر اتنا زیادہ سونا ہے کہ پوری دنیا کو ڈیلڈ فیٹ کی مھٹائی میں کور کر سکتا ہے ڈیلڈ فیٹ وہ بھی آل آف ورڈ کو فیکٹ نمبر دو آپ کے گھر میں ایک رو پیس پانچ رو پیس دس رو پیس کا کوئن سکھا تو ہوگا اور آپ کبھی بھی گلتی سے سکھے کو بگلانا جا نسٹ مد کرنا کیونکہ جدی اب ایسا کرتے ہیں نا تو آپ کو انڈیا کوئنز ایٹ دو ہزار گیارہ کے ادھیل میکسیمم ساتھ سال کی سجا ہو سکتی ہے بھیجے ایک بار تو ہے انڈیا میں جو کام سرکار کرنے کو روکتی ہیں نا وہ تو لوگ دیفی نیٹلی کرتے ہیں رائٹ فیکٹ نمبر 3 موبائل کے ایموڈی آپ اپنے فرینڈز کو سینڈ کرتے ہوں گے پر سبھی ایموڈیز کا ریل مینز کیا ہوتا ہے ہر ایک ایموڈی کا ڈیفرنٹ میننگ ہوتا ہے آپ کو ڈسکرپشن بوکس نی انسٹاگرام اینڈ فیس بوک پیج کا لینگ مل جائے گا وہاں پر آپ کو ہر ایک توٹلی ایموڈیز کے بارے میں پتا چلے گا دیکھنا ضرور اور آگے کسی کو ایموڈی تبھی سینڈ کرنا جب آپ کو ریل میننگ پتا ہو فیکٹ نمبر 4 ہم سب بارس جانتے شارٹس پہنتے ہیں گھرنس ڈانٹ مائنڈ آپ بھی پہنتے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ جو شارٹس کے بٹن ہوگی یہ پالے اس کی خوش ہمارے دیش بھارت نے کی ہے بھارت نے جیسے پانی کی خوش چاند پر بھارت نے کی ہے جیرو نینٹی پسنٹ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی خوش بھارت کی بگرس سینڈیس آریہ بھٹنے کی جو آج دنیا کے کونے کونے میں ہے اور دا آئیر ویڈا مینز سائنس آف لائیف اس کی خوش ہمارے دیش میں ہوئی انگرز آپ کو پتا ہے جو آپ شیمپوز یوز کرتے ہیں اس کی خوش سیون سکس ٹو میں بھارت میں ہوئی بھارت ایک جگاری دیش ہے یہاں پر ایسی ایسی چیز بن جاتی ہے جو کسی نے سوچی تک نہیں ہوتی فیکٹ نمبر 5 آپ کے سامنے انڈے بوائل ہو رہے ہیں اور آپ نے یہ سوچا کہ یہ انڈے پانی کے اندر شیب کس طرح چینج کرتے ہیں میں بتاتا ہوں تین منٹ کے بعد کی امیرز انڈے کی اس طرح دیکھتی ہے چار منٹ کے بعد اس طرح پانچ منٹ کے بعد کچھ اس طرح چھے منٹ کے بعد ایسی سات منٹ کے بعد دیٹ سی آنٹ منٹ کے بعد ایسی نو منٹ کے بعد ایسی دس منٹ کے بعد اس طرح گیارہ منٹ کے بعد کچھ اس طرح and the final is بارہ منٹ کے بعد اس طرح مطلب جو آپ کھاتے ہیں فیکٹ نمبر سکس لائف میں کئی بار کچھ ایسے حلاد پیدا ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہوتا اور ہم جندگی کے اس اقزام میں ہمارت خوصلہ ہاتے ہیں سو میں روی جس اتنا کہتا ہوں کہ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت ہی دیتا ہے اور جگین مانیے وقت کے دیئے جواب اکثر لازباب ہی ہوتے ہیں فیکٹ نمبر سیون بڑی کائنات نے بڑی خوبصورتی سے سوچ سمجھگر بلائی ہے فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے پیٹ میں ایسیل ایسیل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ یادی یہ ایسیل آپ کی سکین پر گر جائے تو آپ کی سکین پر گھڑا ہو جائے گا فیکٹ نمبر ایک میوزک مطلب گانے سینڈ سونس رومائنٹک اور شو بھی ہے یہ گانے جب آپ سنتے ہیں تو آپ یاست میوزک نہیں سن رہے بلکہ ایک سارچ کے مطابق پتہ چلا کہ یہ گانے جس طرح کے ہوں گے اسی طرح آپ دنیا کو دیکھنا شروع کر دیں گے اور یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے اس کی ایک اگزیمپل دیتا ٹک 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 ایک ایسا سائیکولوجی ایپ ہے جس میں 15 یا 30 سیکنڈز کی ویڈیو ہوتی ہے اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں نا تو یہ آپ یاست دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ آپ کے مائنڈ کو ہے کر رہا ہوتا ہے ٹک ٹک جو دیکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اچھا ہوا بین ہو گیا فیکٹ نمبر 9 زندگی میں سفل ہونا ہے تو ان پانچ باتوں کو دماغ سے نکال دیں دماغ سے نکال دیں نمبر 1 لوگ کیا کہیں گے نمبر 2 مجھ سے نہیں ہوگا نمبر 3 میرا موڈ نہیں ہے نمبر 4 میری قسمت خراب ہے نمبر 5 میرے پاس ٹائم نہیں ہے سیمپل دنیا کے جتنے بھی مہان لوگ ہوتے ہیں نا ان کی پہلی جیت نیت پر ہوتی ہے جتنے بڑے سپنے ہوتے ہیں اتنی کم نیند ہوتی ہے فیکٹ نمبر 10 جب کسی بچے کا جھنم ہوتا ہے نا تو جھنم لینے کے دس منٹ بعد بچے میں اتنے دماغ کا وکاس ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے فیکٹ نمبر 11 جب آپ کسی کو تھینکس تھینکس بولتے ہیں تو تھینکس کی جگہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے سامنے والا پرسن آپ سے امپریس ہوگا سو 10 ways to say thanks or thank you نمبر 1 تھینکس اید ملیے نمبر 2 تھینکس سو مچ نمبر 3 that's a very kind of you نمبر 4 you are awesome نمبر 5 i really want to thank you for your help نمبر 6 i really appreciate everything you have done نمبر 7 thanks for having my back نمبر 8 thanks for explaining this to me نمبر 9 i am grateful for your assistance and last is number 10 this means a lot to me fact number 12 China virus this 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 fact number 12 China this teen سے آئے ابھی تک خطرناک virus number 1 plaid virus number 2 asian flu number 3 spanish flu number 4 swine flu number 5 bird flu number 6 h1n1 number 7 SARS number 8 corona virus and covid-19 vaccine कब آئے گی इसके बारे में कुछ नहीं पता हर virus China से भी आता है एक और एंड़स्टिंग बात बोलू टिक्टॉक 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 जो चाइना की एफ है वो चाइना में बैन थी और भारत की टिक्टॉक यूजर्स टिक्टॉक तर वीडियो को डाल कर इंडिया धेश की पशेशा कर रही थी और चाइना की बुराई टिक्टॉक यूजर्स आप चाइना है को यूज कर रहे हैं और चाइना को भी कमायी करके दे रहे थी ایک سڑھی کے مطابق پتہ چلا کہ ٹکٹوک ایک منتھ میں پچیس کروڑ رو پیس سے زیادہ انڈیا سے کمائی کرتا تھا مانگر ٹکٹوک یویر سہاں سدر میں بارے تھے اچھا ہوا ٹکٹوک بیان ہو گیا ہم نے ایک ویڈیو کی سٹارٹنگ میں حاک سے کہا تھا کہ ایک ایسا جیم پریتھویل پر ابھی بھی اگزیسٹ کرتا ہے جو دائنا سور سے بہت پہلے سمیل میں اگزیسٹ کرتا تھا مطلب ڈائنا سور کا نام و نشان تک نہیں تھا اور یہ جیم آپ کے گھر میں جب دلی میں موجود ہوگا دیر سے نیلنیز کوکریج دوست کوکریج ایک ایسا جیم ہے جو آج سے تین سو بیس ملین سال پہلے اگزیسٹ کرتا تھا اور ڈائنا سور آج سے دو سو چاریس ملین سال پہلے تھی مطلب کوکریج ڈائنا سور سے پہلے آیا انٹرسٹنگ آپ سب کو سب سے اچھا فیکٹ کونسا لگا اور آپ کے پاس کچھ ایسی انفیشن ہے جو آپ دنیا سے شیئر کرنا چاہتے ہوں ایسا کچھ ہے تو کومینڈ کر کے بتانا ضرور اور ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک شیئرنگ اور نیکس ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب اور نال والی گھنٹی کو دبا دینا ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تب ہی آ جائے گی اور فرنڈز واش دی فیکٹ برائیٹ اپ گریش و مائنڈسیت اور کیف فرکس کمپلیٹلی ہلو فرنس میں ہوں روی ہرینڈ آپ رات کے سمیت ڈرینڈز دیکھتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک رات میں میکسیمم اتنے سپنے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دو بھردار اٹھارہ کا کلینڈر آنے والے کون سے سال میں نوز ہوگا آپ کو پتا ہے کہ پرکھنی پر ایک ایسا جیو ہے جو تین سال تک سوٹا ہے فرنس تین سال کیا آپ کو پتا ہے کہ جوگر میں کتنے پتیشت ایمبرائز نے کبھی بھی کالیج اٹینڈر نہیں دیا اور دوچھوڑوں ایسا کون سا پلینٹ ہے جہاں پر سبر گرمی بیاریس سال تک تو ہوتی ہے اور آپ نے کبھی یہ سنا کہ ایک بندے نے ساپ کو کاٹ ریا اور وہ ساپ مر گیا یہ ایک ایسے ہوا بھائی اور کیا ہوگا یا دی پرکھوی پر اوکسیزن پانچ سیکنڈز کے لیے ختم ہو چاہے تو کیا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ 13 اپریل ڈے فرائیڈے دو مدہ نتیس کو پرکھوی کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ نجارہ آپ اپنی مہنگی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سو چلیئے انسان کا جنم ملتا ہے سو پھر نورمال لائف میں رہ کر اسے جینے کا کیا فائدہ کچھ ایسا کیجئے کہ بننے کے بعد بھی دنیا آپ کو جاد رکھیں سو آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو فنش کیسے کرنا ہے سیمپل کہوں تو اپنے راستے کی منجل تک کیسے پہنچنا ہے یہ آپ کو ہی پتا ہے فیکٹ نمبر دو ڈاکٹرز کو دھوان کا دوسرا روپ ماننا جاتا ہے پر آپ کو جھان کر دکھ ہوگا کہ داکٹرز کی سلوپی ہینڈ رائٹن سے ساتھ ہزار لوگ ہر سال مر جاتے ہیں فیکٹ پرائید آپ سے کہتا ہے جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹرز نے پچی پر کیا لیتا ہے فیکٹ نمبر پری آپ جب رات کے سمیں سوتے ہیں تو ایک رات میں آپ چار سے ساتھ سپنے دیکھ سکتے ہیں ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں ملا جس نے ایک رات میں آٹھ سپنے دیکھے ہو جدی کوئی ایسا انسان مل گیا تو وہ دنیا کا پہلا انسان بن جائے گا جس نے آٹھ سپنے دیکھے ہوں گے فیکٹ نمبر فور فرینڈز جو دو ہزار اٹھارہ کا کلینڈر ہے نا وہ دو ہزار نتیس دو ہزار پھینٹی انگ دو ہزار چالیس سال کو یوز ہو سکتا ہے مطلب آپ دو ہزار اٹھارہ کا کلینڈر پھر سے یوز کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر فائید کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے لاؤڈس بولنے والا گورڈ کون سا ہے سوچے ٹین سیکنڈز دیتا ہوں سو وو وو ویڈ کون سوچا کیا آپ نے اسی سوچا فیکٹ نمبر سکش لائز سنیلے کا صرف جید ہے جو جدی سوچ جائے تو وہ تین سال دیکھ سوچ سکتا ہے تین سال آپ کتنا ٹائم سوتے ہیں فیکس نمبر سیمن گوگل دنیا کا موسٹ پاپلر کمپنی ہے رائٹ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے گوگل میں چودہ پرسیشن گوگل ایمپلائیس نے کبھی بھی کالیج کا مودہ کو نہیں لے گا مطلب چودہ پرسیشن ایمپلائیس نے کبھی بھی کالیج نہیں گئے اور وہ گوگل میں کام کر رہے ہیں کجار باقس نے بھی دپینڈ کرتے ہیں بندگی میں کچھ یہ بننے کے لیے جسٹ اپ کی قیتی بیٹی اینڈ تائیلین مہینے دکھتا ہے کہ آپ کیا ہیں فیکس نمبر سیمنی ہماری پر چھینڈ ہینے گوینڈل اور چھینڈ ہینے سمر پر کیا آپ کو باتا ہے جو رینرز پر بیاریس سال تک سمر سیزن ہوتا ہے آسوم یار فیکس نمبر نائن کیا آپ کو باتا ہے ایدھر ہی آپ چاند پر ہوئے تو آپ کو وہاں پر انٹرنیٹ کی سپیل بہت تیز ملے گی کیونکہ وہاں پر کوئی ڈرائفٹ نہیں ہے اور سیٹالائنٹ بھی مجھوڑ ہے سو چلیے چلتے ہیں چاند پر فیکس نمبر ٹین بٹل فلائی مطلب اکلی چاہاں آپ کو پتا ہے کہ بٹل فلائی کا ارجینل نہیں فلٹل فلائی ہے نہ بھی بٹل فلائی چیک کر لیجئے گوگل پر فیکس نمبر ٹین ایک نپالی فارمر تھا اس کا نام محمد سال موگن تھا اور وہ راستے سے جا رہا تھا تب ہی اس فارمر کو کوپرا ساپ نے کٹ لیا اور اس فارمر نے اسی ٹائم اس ساپ کو پھر سے کٹ لیا اور آپ کو جھان کے عجیب لگے گا کہ وہ کوپرا ساپ مر گیا پر وہ بندہ نے بھی مرا فیکس نمبر ٹیویلڈا سناپ چیٹ کو آپ یوز کرتے ہی ہوں گے پر کیا آپ کو شوی نولج پتا ہے کہ سناپ چیٹ کا پہلا نام کچھ اور تھا سو آرلیئر نیم اس پیکیبو فیکس نمبر تھرٹن کیا آپ کو پتا ہے جب کوئی بھی انسان خوشی میں ہوتا ہے نا تب فرسٹ ڈروپ رائٹ آئیس سے آتی ہے اینڈ ادھر سائیڈ کی جب آپ دھوپ میں روتے ہیں نا تب آپ کی فرسٹ ڈروپ لیفٹ آئیس سے آتی ہے اور جب آپ فریسکریشن میں ہو تو بہت آئیس میں ڈروپ آتی ہے سو کیا شئی فیکس آپ کو پتا ہے اور جب بھی آپ نوئی تو چیک ضرور کر لینا فیکس نمبر فیفٹن آپ سب فروٹ کھاتے ہیں پر آپ نے نوٹس کیا کہ فروٹ کے اوپر جو سٹیکر لگا ہوتا ہے اور یہ سٹیکر کو آپ کھا سکتے ہیں ہاں جی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹیکر ایڈیور پیپر سے بنا ہوتا ہے اور اسے آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیپر کی بہنچان کیا ہے آپ کو تو پڑتا بھی ہے یہ انڈیا ہے سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے فیکس نمبر سسٹین کیا آپ کو پتا ہے کہ فیمیل موسکیٹوس آپ کا خون پیتے ہیں میل موسکیٹوس آپ کا خون نہیں پیتے میل موسکیٹوس آپ میل موسکیٹوس فیکس نمبر سیونٹی آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے ایک ممنٹ میں کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا 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 ہے جنم جنم آپ کو پتا ہے انج یوٹیوب پر 4147740 ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں انج 155195280 ایک منٹ میں ایمیلز بھیجی جاتی ہیں دیکھئے ادھنا کچھ ہوتا ہے اللہ والد میں فیٹس نمبر 19 13 ایپل دیکھ فرائی سابد دوہزہ نکتیز کو جو ہجان پیٹ چوڑا ہے اور یہ پیچھوی کے اتنے پاس سے بودھرے گا آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں سو یہ دیکھا ہمیں بے سبری سے انجزار ہے سو کیا آپ اس عدود انجزارے کو دیکھیں گے فرس نمبر 20 انٹرسٹنگ ریسرچ اگاؤٹ ہارڈ بلڑڈ بروکس اے پوزٹیب گھوڈ ایڈرشپ این ایٹیب ہارڈ وارکن بے پوزٹیب سیٹریفائیس وار آدھر بے نیگٹیب سیل فیش بے پوزٹیب وارنٹ تو پیلر اور نیگٹیب نیرو مانجر اے بی پوزٹیب ویری ڈیفکار تو انڈرسٹین اے بی نیگٹیب شاپ اینڈ انٹیلیان سو فیٹ برائیٹ آپ سے لاس میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہے کیا آپ کا بلڑڈ بروک کیا ہے آپ اس کٹیگری میں آتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے بڑھانا جرور فرنڈز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شروع کر دینا اور نیکسٹ ویڈیو کی لیے فیش برائیٹ کو سبسکرائب اور نوٹیفٹیشن بیل کو آن بھی ضرور کر لینا اور ویڈیو کی فیکس برائیٹ اپڑیٹ ڈیو مائنسیٹ اینڈ کی فوکس کمپلیٹلی رو فرنس کیا آپ نے کبھی سوچا کہ چار سو ملین سال پہلے پر ایک ایسی سبجی موجود ہی جو بہت بڑی تھی آپ اس کے سامنے آپ بیٹ پل چینٹی جیسے ہوں گے اور یہ سبجی آج بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے اور آپ کھاتے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ جو بیلنی مطلب کیج میاؤں 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 وہ اپنے کان کو ہر درہ موک کر سکتی ہے پر کیوں آپ کو پتا ہے یہ کیسا لڑکا ہے جس کی ہوای جہاج میں کوئی ٹکٹ نہیں لگتی پر اس لڑکے میں ایسا خاص کیا ہے رکھئے سب کچھ جانے کے فیکس میں میں روی آپ سے جدی پوچھوں کہ آپ کاما رہتے ہیں تو آپ میں سے جادہ تر کہیں گے گھر پر اور جو آپ میں سے دو پردیشت بول سکتے ہیں عرق جی ہاں ہم سب عرق پلانیٹ پر رہتے ہیں پر یہ عرق تا نام کس نے دیا فرنڈز ہال میں ہی ٹکٹوک بینڈ ہو گیا تھا پر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ٹکٹوک ایک دن میں کتنی کمائی کرتا تھا جو ٹکٹوک جوزرز کر کے دے رہے تھے کیا ایلینز ہوتے ہیں نینٹی سیبنٹی سیون میں ایک ایسی گھٹنا پوئی جسے سب کے رونگتے گھڑے کر دیے سو چلیے سب کچھ جانتے ہیں فیکٹس ایکسپلیننگ میں فیکٹ نمبر ون ایریبوڈی سیز مسید کسید فارس سٹیپ آف سو سیسس بٹ دی ریئر فیکٹ اس پڑکشن آف مسٹی اس آف سٹیپ آف سو سیسس روبر ڈاؤنی جس کو آپ ایرن مین کے نام سے جانتے ہیں جی کوائیٹ آپ سب کی زندگی بدل سکتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ گلتی کروگے تو پھر ہی سیکھوگے پر دیس سے نو یار آپ جب تک خود سے پرومیس نہیں کروگے کہ میں اپنی گلتیوں کو پھر سے نہیں کروں گا اور اپنی ہر بڑی سے بڑی گلتی کی کروگے تب ہی آپ کو سیسس لے گی فیکٹ نومبر کو کیا ایلیانز ہوتے ہیں نو آنسر پھر نینتی سیونٹی سیونن شاید پریس بی کی طرف کوئی آ رہا ہے پر یہ آج دت نہیں پتا چلا کہ یہ سیگنل آیا کہا سے کس نے بھیجا یہ سیگنل کہا سے آیا کیوں بھیجا پریس بی پر اور سب سے بڑا یہ کہ یہ سیونٹی سیکنڈ کی نہیں کیوں تھا فیکٹ نومبر 3 آن آف کا بٹن آپ اپنے ٹیوی کے ریموٹ میں چا کسی اور ڈیوائس میں دیکھا ہوگا اور یہ سیمبر میں دو ویلیوز یوز کی ہے پہلی 0 and 2 is 1 یہ ویلیوز کمپیوٹر کی ہے کمپیوٹر میں 0 کا مطلب آف ہے اور 1 کا مطلب آن ہے سو آگے جب بھی آگ آن سال پہلے بڑے بڑے مشروم تھے جو آج آپ مارکیٹ سے چھوٹے چھوٹے خرید کر سبجی بنا کر خواہ جاتے ہیں ورد 400 ملین سال پہلے یہ بہر بڑے دیں اور اور خرید بھی ان مشروم سے بھری پڑی تھی جدی ہم اس ٹائم ہوتے تو یار اتنے سے ہوتے فیکٹ نمبر فائیو کیاٹ بولتی ہے میاؤ میاؤ اور کیا آپ نے کبھی گوھر سے دیکھا کی بلی اپنے کان کو ہر طرف موو کر سکتی ہے پر ایسا کیوں میں تو اپنے کان کو مو نہیں کر سکتا سو انسر is بلی کیاٹ کے 32 مسلز ہوتے ہیں کان میں سو وہ اپنے کان کو ادھر ادھر مو کر سکتی ہے پر ہیومن میں صرف six مسلز ہوتے ہیں اس میں سو میں تو کان کو ہلا نہیں سکتا پر جب میں ٹین سٹینڈر میں تھا تو میرا ایک دوست اپنے کان کو ہلا سکتا تھا کیا آپ ہلا سکتے ہیں ترائی کیجئے فیکٹ نمبر سکس پین تیس ہجار کی فیڈ اوپر ہوائی جہاز اوڑ رہا تھا اور یہ سندر کے اوپر تھا یہ فلائٹ دمام ساؤدی عربیہ سے کوچی انڈیا جا رہی تھی یہ جیڈ ائر ویس فلائٹ تھی اور اجھانک وہاں پر اس فلائٹ میں ایک بوائے بچے کا جنب ہوا اور دی ائر لائنز نے اسی ٹائم اناؤوس کیا اور بولے اس شاندار دن میں ہم اس بچے کا لائف ٹائم پاس پناتے ہیں جو اپنے کیریر میں کہیں بھی فری میں نو کوس سفر کر سکتا ہے اور اس بچے کی لیے بیس بڑی گف تھا رائٹ رکھا پن ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کی آرد کا نام کس نے دیا نو نو ناؤ ناؤ نو نام آرد فیکٹ نمبر ایر آپ کی بڑی میں آپ کی جو آنکھ میں کورنیا ہے اس میں کسی بھی طرح کا بلڈ سفرائن نہیں ہوتا یہ صرف ہوا اوکسیزن کے جنب آنکھ میں تریڑ آنا شروع ہو جائے گی اور کچھ ٹائم میں آپ کی آنکھ خوٹ جائے گی دریے مد آنکھ پھوٹ بھی کر گی اور یہ پر کوئی جاؤ آنکھ سیزن ہے فیکٹ نمبر نائن آپ نے کمڑی مووی پی کے کو جنور دے گا ہوگا پر اس میں آپ نے نوٹیس رہے کیا ہوگا کی پوری فیلم میں امیر خان نے ایک بھائی اپنی آنکھوں کی پل کے نمی جھبکائی تھی فیکٹ نمبر ٹین پر چودہ ایسے ٹریز ہے مطلب پیڑ ہے جو جیجز کے جنم سے پہلے کے تھی اور چودہ پیڑ آج بھی مجود ہیں فیکٹ نمبر ٹی پوری دنیا میں جتنے لوگ مرتے ہیں اور یہ ریشو سے یدی آپ اینیمی کا کمپیرزن کرے گے مطلب ہر دن انسان جانوروں کو مارنا شروع کر دے اس ریشو سے مطلب جتنے ایک دن میں انسان مرتے ہیں تو آپ کو جھان کر عجیب لگے گا کہ انیس پنتانی میں جب پیرو سیما میں نیوکلر بلاس ہوا تھا تب جدی آپ اس بلاس کو دی دیں تو دیکھ آپ کی آنکھ اس طرح کھول ساتھی اور جن لوگوں نے نیوکلر بلاس دیکھا تھا ان کی آنکھیں ایسی ہو گئی فیکٹ نمبر تھرٹین ڈونکی کا ملک پر ایک لیٹر کے حساب سے آپ کو لگ تھگ ستر ہجار روپیز کا ملے گا ایک لیٹر ستر ہجار روپیز کا کسی لیے دا وارڈ سے موس ایکسپنسیم چیز ایس میڈ فون دونکی سے ملے گا فیکٹ نمبر فورٹین انسان کا جو من کر انسان کسی بھی حد تک جا کے میں لوگ کیسے مکوڑے کھاتے ہیں پر آپ کو ایک فیکٹ ہوتا ہونا چاہیے ایک سیکنڈ میں وان سیون 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 سکس انسان کھانے کے لیے انہیں مار دیتا ہے گائز ایک سیکنڈ میں مطلب ایک منٹ میں ایک لاکھ چھے ہجار پانسو ساٹ جانور انسان کھا جاتا ہے فیکٹ نمبر فیفٹی ٹک 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 ٹھک ٹک دن میں بھارت سے 8 کروڑ روپیز سے جاڈا کمائی کرتا تھا یہ اتنی کمائی ہمارے دیش کے نوجوان چائنہ دیش کو اگر کے دیر رہی خیری منٹی نے ان سب ٹک ٹوک مجلس کی دھنجیاں اڑا دی فیکٹ نمبر سکسٹی مارس پر ہم کب جائیں گے کیا آپ مارس پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو خود سوچئے پناہ کو ایک بار پتہ ہونا چاہیے کہ دو ہزار بائیس کے ٹریک میں دو لاکھ لوگوں نے اپنا ارنری نام نکوا دیا ہے جیسے ونویر ٹریک کا نام دیا ہے کیا آپ اس ٹریک میں جھانا چاہتے ہیں فیکٹ نمبر سیونٹی چلیے میں روی آپ کو ایک بچوں والا فیکٹ بتاتا ہوں آپ دو طرح کا پانے ہیجیے ہم آئیس کیوبز بنائیں گے فرینڈز یادی آپ ٹیپ وٹر سے آئیس کیوب بناتے ہیں تو یہ وائیڈ بنے گی اور یادی آپ گوائے وٹر کی آئیس کیوبز بنائیں گے تو یہ ٹرانسپیرینٹ بنے گی کیوں اس کیوں کو آپ بھی بتانا پر یہ ایکسپیرمنٹ آپ گھر میں کر کے جرور دیکھنا مجھے آئے گا فیکٹ نمبر ایٹی ٹائم ریول مطلب فیچر سے جا پاسٹ سے ہماری دنیا میں آنا نینٹی فیفٹی فور میں ایک بندہ توفیو ائرپورٹ میں گیا اور وہاں پر اس کا جو پاسپورٹ تھا نا وہ ٹورڈ نام کے دیش سے ایشو تھا اور یہ ٹورڈ دیش اگزیسٹ ہی نتی کرتا جب اس بندے سے پوچھا گیا کہ یہ دیش کہاں پر ہے تو اس نے کہا کہ ٹورڈ دیش ہجار سال پرانا دیش ہے پولیس نے اسے ارسٹ کر لیا اسے ایک سکیور روم میں لوگ کیا ہوا تھا پر وہ بندہ گائی ہو گیا سو یہ بندہ کہاں چلا گیا کیا یہ پہلا جنیور سے آیا تھا جہاں ٹائم ٹریول کر کے سو نو آنسر ویسے ایک بار تو ہے ہمارا جی جنیوری ورلز ریلی بہت ہی جہاں دہا مستینیس ہے فیکٹ نمبر نائنٹین اگارنگ دو پیرانورمال ایکٹیوٹی اکس پارس جدی آپ رات کے سمیت اپنے سپنے میں بھوٹوں کو دیکھتے ہیں تو ایکچلی اس تائم بھوٹ آرکور دیکھ رہے ہیں آپ کے نیر میں ہیں دھر سے گری سکیری فیکٹ نمبر ٹوونٹین کیا ہوگا جدی جوپیٹر پریتھوی کی چاند کی طرح نزدیک آ جائے تو دیکھئے یہ ادھول نجارہ کچھ اس طرح دیکھے گا نا امیجن ہے نا فیکٹ نمبر ٹوونٹین کیا ہوتا ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے شریر سے آتما نکلتی ہے کیا ایسا ہے جی ہاں ایسا ہو چکا ہے اور اس پر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنا دی ہے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن بوکس میں مل جائے گا دیکھنا جرور آپ کو پتا چلے گا کی لائف آفٹر ڈیٹھ کے پروف کیا ہے سو فرینڈز آج کے سبھی فیکٹس میں سے کون سا سب سے اچھا فیکٹ لگا دیچے کومنٹ کر کے ہمیں بتانا جرور اور یہ ویڈیو آج کے لیے کسی بھی طرح سے ہلپ کھل رہی ہو تو ویڈیو کو لائپ جرور کر دینا موسیقی